موسیقی 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 نبیل 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 کریم ونحن علی ذالکان لبن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مؤسس سامین اکرام و حاضرین مدلس وزرگون و جمالون پرنانشین خراتین اسلام سلام علی رحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام علی رحمت اللہ وبرکاتہ سلطا بقدم حیطن سلطان زمن بھول سلطا بقدم حیطن سلطان زمن بھول لب بھول دہن بھول بنن بھول زفن بھول اے شمال بات اور کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہراہِ قلید اس میں حسین اور حسن کو دے اے حسین اب تک لبا نہ بہتنا رنگی آیا زور فشاہِ آج تک تیری شہادت کا چلاح تو اگر اسلام کا دل ہے تو عیمہ کا دماغ اور فخر کا دل میں دریچہ پاس کرنا چاہیے کس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے کرندستان کے بہت een مشروع معروف شرائید بے کل ساہی امید دہما مبارکہ ہے امامِ عالی معمہ میں یہ خراج اقینت پیش کرتے ہیں کہ کل میں توحید ہے تیری شہادتِ حسین کلمہ توحید ہے میری شہادتِ حسین تو نہیں ہوتا تو رہ جاتی صداقتِ حسین تو نہیں رہتا تو رہ جاتی صداقتِ حسین اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور پھر کہانے نوپ تیری ہے ضرورتِ حسین پھر کہانے نوپ تیری ہے ضرورتِ حسین حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بس سوائے کی مجھے تیری محبتِ حسین محضر زادری تلاوت کرتاہیتِ کریمہ کے مفروم سے متعالیت کچھ تنہیدی کلمات اور اس کے بعد پھر اپنے اصل وضمون کی طرف پڑھتا ہوتا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ دنیا بھی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کی کچھ بھی نہیں ہے وَإِنَّ بْدَانَ الْآخَرَتِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ آنے کی قلعہ ہے لوکانی عالمون کاش کہ لوگ اس کو جان لیتے ہیں عزیزان اکلت نے اسلامی آنے یہ دنیا بھی زندگی سب جانتے ہیں کہ آنی اور فانی نہ اس دنیا کو بقا ہے نہ دنیا میں رہنے والے کو بقا ہے نہ یہاں کی نعمتوں کو بقا ہے نہ یہاں کی حبومت کو بقا ہے نہ یہاں کی عزت کو بقا ہے لیکن یہاں کی شہرت کو بقا ہے تو تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَذِيَ حَيَاتِ الدُّنْيَا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے اِلَّا لَحْبُمُ الْعِبِ سِرْفِ ایک کھیل اور تماشا تھے جس طرح سے آپ ٹی وی سکرین پر کھیل اور تماشا دیکھا کرتے ہیں سینے ماؤر ٹھیکروں میں جا کرتے ہیں لوگ کھیل اور تماشا دیکھا کرتے ہیں اور اس کھیل اور تماشا میں کچھ دیر کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ جو ہو رہا ہے وہی حقیقت ہے سب بھول جاتے ہیں اس میں خوشی ہے تو خوشی میں مست ہے اس میں کم ہے تو کم میں لگے اس میں منو رجن ہے تو اس میں کھو گے کیف و سرور ہے رخص و سرور ہے ایسے اس میں کھو گے جیسا کہ یہی سب کچھ ہے اس وقت تاں گھر کی پرواہ نہ بھول بچوں کی پرواہ کسی چیز کی پرواہ لگ اور جب وہ تماسہ پورا ہو جائے گا تو پھر احساس ہوگا کہ رہے ہیں مجھے دو بجے وہاں پہنسنا تھا اور ڈھائی تو ہی ہی بجگر پر سے پہنچ گیا پھر اسے پتا لگتا ہے کہ اس چین اور تماشے نے میری منزل کو مجھ سے دور کر دیا میرا وقت برباد کرتا مفیسی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مومن کی منزل آخرت ہے وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ آخرت کے لیے دیکھییاں جمع کریں پیارے آبا علیہ السلام نے شاہد فرمایا دنیا مظلع آخرہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے کھلیاں نہیں فرمایا کھیتی فرمایا اس لیے کہ کھیت میں محبت کرنا ہے کھلیاں میں حاصل ہی کھٹا کرنا ہے تو یہ کھیتی ہے یہاں محبت کرو حقائی کرو جتائی کرو آبیاری کرو فصل کی بے اقبال کرو یعنی نیکیوں کے بیچ ہو پھر نیکیوں کی فاطر کرو کہ یہ برباد نہ ہو جائے یعنی اپنا ایمان اپنا عقیدہ درست رکھو کیونکہ بدا عقید کی اور کفر سے تمام نیکیاں برباد ہو جائے کرتی ہیں تو اس پسند کی حفاظت بھی کرو اور نتیجہ دنیا میں من تلاش کرو کہ یہ دنیا دارو عمل ہے یہ دنیا دارو جزا نہیں ہے یہاں نیکی کر کے کھلوں تو میری فٹمک تلاش کرو نیکی کی تو اس کا آخرت کے انتظام میں رہو یہ دنیا بھی زندگی جو ہے کہ دارو جزا نہیں یہ دارو عمل ہے یہاں محنت کرو حاصل تکل میدان بیشن میں نام اعمال کی شکل میں اور دیکھوں کی شکل میں تمہارے تائیں ہاتھ میں ہوگا اور بدی کی شکل میں بائیں ہاتھ میں اور یہ بھی آتا کھئے پیارے آپ علیہ السلام کے لئے یہ بھی فرمان ہے اَدْ دُنِيَا جِیفَتٌ تَانَوْهَا قِلَابْ دُنیا مِسْلِق مُرْدَار کے ہے اس کا چاہنے وانا کتہ ہے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں پیارے آپ اسلام کے فرمکہ فرمان ہے یہ اس زمان سے لکھ لے حرفان ہے کہ جس کے لارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی پیار اس کی نافذ حکومت پہ لارے اسلام اور وہ دہن جس کی ہر بات پہی خدا چسلائے ایم محکمت پہ لارے اسلام نارہ اے تبیر نارہ اے رسال سبان اللہ ابھی میں اس کی زیادہ تصریم ہی ترمہ اور نبات پر علم بھی ہو جائیں گی کہ دنیا دار کو دنیا کو مردار اور دنیا دار کو گھتا اتنوں رہا گیا پھر دنوں پھر دنیا سبی کو درو ہو جانا چاہتا ہے یہ لکھ مہدور ہے میں صرف بتانا ہی چاہتا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کس لیے ہوا یہ دنیا داری ہی کی محبت تھی یہ اقتدار کی محبت تھی یہ حکومت سے اچھی تنخواہ پانے اچھے پردریس لینے اچھے پردریس لینے اچھی تنخواہ ہے اور اچھی ترکیا لینے کیلئے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور کنوں نے کیا وہ جو اہل بیت کے عظمت کو اچھی طرح جانتے تھے پہچانتے تھے مانتے تھے رافی نہیں نہیں تھے جو اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے دورِ نسانتنا آپ کو اگر نہیں دیکھا تو کم سے کم دورِ صحابہ کو دیکھا تھا حالانکہ وہ زمانے وہ صحابہ میں مدود تھے مگر وہ سب یا کوئی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے یا کچھ واقعی بچے تھے لیکن جو لوگ کربلا کے محلان کے اندر سب کچھ سلم و ستم کو بھلا رکھنا اپنے لیے لازمی سمجھ رہے تھے یہ کون لوگ تھے اتنی بات کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ نہ وہ مشرق تھے نہ وہ کافر تھے نہ وہ بک پرست تھے نہ وہ آتش پرست تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرادی تھے سب کلمہ پڑھنے والے تھے سب قرآن پڑھنے والے تھے سب پانچوں وقت کربلا میں بھی باجوانا کما سنا کر رہے تھے پھر کیا بجا ہوئی کہ وہ لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کے نوازے کو ان کے گھر والوں کو ان کے اہل پیٹ کے ان کے نازوں کے پالوں کو جن کی آسمت اقرام میں پڑھ رہے ہیں جن کے تذکریں صحابہ سے سن رہے ہیں ان کو دردناک طریقے سے ترپا ترپا کر بھوڑا اور پیاسا سباہ کرنے کے لئے تجان ہو گئے ایسا کیوں ہوا احضرات اب تک کی میری گفتگو سے کے بعد تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ایسا صرف ملزز قرنوں کے لئے ہوا ملزز قضانوں کے لئے ہوا اچھے اہلوں کے لئے ہوا اچھی طرقیہ کے لئے ہوا یعنی دنیا داروں کو رازی کر کے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لئے سب کچھ ہوا یزید صحابی رسول کا بیٹر یزید صحابی رسول کا بیٹر اور میں آپ کو کچھ کو گندے کردار کی سامنے راؤں گا تاکہ ان سے نفت پتیر میں پیدا ہو ان کی کردار سے نفت پیدا ہو پہلے پورا جملہ کیا ذہن پر رکھی ہے ذہن بگاڑنے والے کیا مہت ملتا ہے ایک پردامہ دو جوان اس سے کہنے لگے کہ حضرت لئے بتائیے کہ کرملا میں یزید تھا کیا کہ کرملا کے لئے اس لڑی کسا ہے کوفا والوں نے تو پھر بیچارے یزید کے اوپر کوئی انزام لگایا جاتا ہے وہ یزید کو بیچارہ پٹانے کی بڑی فکر لگ رہی ہے اس کو کہ اوسی کو بیچارہ بناو اکنی فکر ہے یزید کو بیچارہ پٹانے کی کہ لوگ اس کو جنتی بتانے کے لئے حدیثیں جڑھ کرنے کے لاتے الٹے چیلے اس کے مفروم نکالتے بڑی کوشش ہوں کی کہ کسی کی طرح اس کی حضت پائے بان نہ ہوں نے پائے کیونکہ ان کی تمنہ یہ ہے کہ ان کے آخرت میں وہ ہی حضرت کا ساتھ ملے اسی کے ساتھ ان کا حضرت اپنا اپنا نصیب ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ساتھ نصیب فرمائے یہ تو اپنا اپنا حصہ ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کن کون تیرو کیا کیا ہوا یہ سارا نقصہ یاد لکھی میرے پہلے آپ کو بتا گیا امام عالی مقام مدینے سے چلے مکہ آئے حرم الہی میں کسی ہی آئے اپنی فوج میں بھردی کے لئے نہیں معادل اور مدددار کوئی کھٹا کرنے کے لئے نہیں رسد اور اسلحہ کما کرنے کے لئے نہیں لوگوں سے بیعت اور اپنی ہمایت اور اپنی فوجداری دینے کے لئے نہیں بلکہ حرم الہی میں وہ سکون زندگی دارنے کے لئے نہیں دابطے کس نے دی کوفہ والوں کوفہ والے کیا کہتے تھے اپنے آپ کو شیعہ آمان علی شیعہ جمعہ دا ہے گروہ شیعہ آمان علی علی کا گروہ علی کا گروہ اور آپ جب شیعہ آمان علی کی کتابیں پڑھو گئے تو اس میں بھی یہی حوالے کے لئے کہ سارے شیعہ فرا کے ڈھر میں کھٹے ہو گئے وہاں یہ امیٹن ہوئی کہ حسین ابن علی کو بلانا چاہتے ہیں سارے شیعہ نے یہ امیٹن کی اب بات نظمت کے آگئی کہ جو امام آلی مقام کو بلا کے دھوکہ دے رہے تھے وہ ہی چھاتی پیٹ پر کہتے ہیں کہ آلی ہم بھی ہوتے ہیں آلی ہم بھی ہوتے ہیں کہ یہ مہمان پوشی کی جو مثال موفہ والوں نے مرتب کی اس کی کوئی مثال بھی سکتی ہے کہ ایسے وہ افسس مہمان کو کہ ہوئے سمیتاں اس سے پڑھ کر آسوا فرد دنیا میں کوئی نہ تھا پوری کائنات کی قیمت ایک طرف حسین کے خون کے ایک قطرے کی قیمت اس سے بھی ملنے کو پڑھا اس مطدس شہزادے کو بلان کر کے کہ ساری خدداری اور جفاہ کاری کی کس نے یہ ساری کنفیوں نے کی اور کس لیے کی اس لیے کہ حکومت کا ٹنڈا ہماری پر لبنس اس لیے کربلا کے بائیدان میں خانبادہ مصطفیٰ کو تہہم نیز کر رہے تھے تیر چلا رہے تھے نیزے برسا رہے تھے کلمانے چلا رہے تھے تاکہ ہمیں پرموشن بھی لائے ہماری موکریاں پر قرار رہے ہماری فوج کے اندر جو ہے پرموشن اور تفقیہ ہوتے ہیں اس لیے سرکار نے فرمایا اب دنیا جی فتح دنیا ایک مردار ہے اس کا چاہنے والا مصطف کتے کے کیونکہ مسلمان ایمان والا بھوکے مدلے گا مردار کی اپنے بات نہیں پڑھائے گا اور کتے کے مزاجی مردار کا اس لیے بہت ساری باتیں آہدار ہے کہ اس مردار کی لفظ کی میں تشریف کروں وگر میں بات کو ابھی پھیلاؤں کا نہیں مجھے سراتی ہے جنگیہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور چند مدلسوں میں واقعات کربلا کو سمیٹھنا یہ نہ میرے بس کی بات ہے نہ کسی کے بس کی بات آپ سنویں پہلے نقصہ سمجھ لیجئے اچھی طرح امام آلی مقام مکہ سے چلے کوفہ کوفیوں نے راستہ رہو گا اور کوفہ والے جو بڑی دعوتیں دے دے کے منہ میں سماکتے پھر کے گناہ رہے تھے وہ انہیں زیاد کے نندے سے گھرائے گئے اور انہیں زیاد کوفہ کا گورنر کس نے مقدر کیا وہاں کے گورنر حضرت نورمان انہیں وشیر محید پہنے بیت صحابی رسول کس نے معذر کیا یزید نے اب بتائیے کہ امریکہ اگر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو پائیڑے جا کے من پھیکتا ہوگا وہاں پر یا بس جا کے من پھیکتا ہوگا وہ تو حکم دیتا ہے کام کام کرتے ہیں ظلم فوج کرتی ہے منصوب کس کی طرف ہوتا ہے جس نے انہیں حق بھینا تو اس کو بیچارہ بنانے کی بھگنا بکت کرو اس لیے کہ حکومت اس کی خطرے میں تھی تخت اسے بچانا تھا امام آنی مقام سے خطرہ اسے محسوس ہو رہا تھا وہی سکھ کچھ کر رہا تھا وزیدان امی اللہ اسلام یا یہ اوفا جو تھا یوں سمجھ لو کہ اس وقت کی یزیدی حکومت کی ایک اسٹینڈ تھی اور جو بچ کیا اسٹینڈ گورنمنٹ نے کیا اگر یزید پر اس کے امام اسی ہے کہ یزید نے گروایا یزید نے اسے دبل چار دیا یزید نے اسے اختیار آ دیئے یزید نے اس کو پاوہ دی یزید نے اس کو فوج دیا یزید نے اس کے لیے خوانے کے مو چھوڑ دیئے کہ چاہو جس کو جو دے کے لئے تمہیں اختیار دے یزید نے اسے خون بہانے کی اور خون خون ہے اس کو سب پاکت کی دادتی کہ چاہے جو گروا سب دے اختیار دیا تو جید نے ملتی اسلامی اب امام علی مقام رضی اللہ و تعالی و تعالی و تعالی میں داخل ہونے گئے تو آپ کو کوفہ سے روح بیا گیا اور سائل میں مقام کے تر آپ کو پڑھا کرنا پڑھا اسے مینان کا نام کربلا ہے اور وہ مہردد کی دو تاریخ تھی جب آپ کا مختصر سا آخلا کربلا کی سرزمین کے اوپر خیمہ ضد ہو جاتا اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کربلا امام کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے ادھر حرم یزیم دیا ہی ایک اختار خوج کا دستہ لے کر امام علی و تعالی کا راستہ روکتا اور اس کے بعد کہتا ہے میں آپ کو کوفہ میں داری نہیں ہونے دوں گا تک گفتگو تنی ہوتی رہی چند دنوں ان کی گفتگو بھی رہی برکے دن میں محبت اہل بیٹ تھی امام آسم سے وہ بڑی محبت سے پیش آتا تھا سرکار مغرق تھا پینام بیٹ آمد اللہ خالان موک کے پاس کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ مجھے کوفہ نہیں دانے دیتے ہو جو جو مکہ جانے کو قربن یزید یاہی کے پاس دوسرا تاسیت آتا ہے رہی مک جانے دی نہ کوفہ جانے دی نہ نہ مکہ جانے دی وہی کو گھر مہربن کے دو تاریخ تھے اور اس کے بعد عبداللہ اکنے زیاد نے کوفہ سے خوجیوں کے جتھے کے جتھے بیٹھنا شروع میں ہوئی اور تاریخ میں بتاتی کہ دس مہربن تک کربلا کی سردوین پر بائن سردار خوج یزیدی نشتر جمع ہو شکا تھا اب آئیے کچھ اور ظالموں کے تعریف کروا دو کہ جنہوں نے کربلا میں کسے کسے ظالمان آقنا انجام دی یزیدی فوج کا کمانڈر کون تھا وہ تھا عمر ابن سعب یزیدی فوج کا کمانڈر تو کربلا میں فوج کی کمانڈ کو سمال ہوا تھا وہ تھا عمر ابن سعب عمر ابن سعب کون صحابی کیوں کہا صحابی تو سبی جنہ تھی صحابی میں پہلی تھی پیان کہ ہمارا قیدہ یہی ہے فرآن حدیث سب سے اللہ نے خیئر کا فرما لیا مگر میں نے سعید ربی عطاس کا نام اس لے لیا ہے کہ یہ ان دس صحابی میں سے ہیں جو کو نام لے لے کر سرکار میں جنتی ہونے کی مشارت دی جن کو عشر مبشر کا حال آخر جن کو جنت کا مجھدہ بلا سمار جماعت بلا جوسر ہے یہ لسوں جماعت صحابہ میں سب اس سے سپیشل مقام رکھتے ہیں انہی میں کے حضرت سعید کے نبی مقاس اور انہی کا بیٹا عمر ابن سعق دنیا کسے کہتے ہیں نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا عمر ابن سعق سعق ابن مقاس کا میتا پانچ ہمزار کی فوج لے کر خویرم کے گفار جمعور اسلامی حکومت سے بغاوت کر لے کی اس بغاوت کا خلاف کما کرنے کے لیے ان کو بغاوس اداع میں شامل کرنے کے لیے جہاد کرنے کی بھی کو تکیار کھا تھا کون عمر ابن سعق پانچ اداع کی فوج لے جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا حدود بلاد اسلامی کی حق کی لیے جا رہا تھا اس لائم حکومت کے باقیوں کا سر چلنے کے لیے جا رہا تھا لیکن غور حق اس کے پاس پہستا ہے کہ عمر ابن سعق عمر بی مل امت کے کفار سے جہاد کرنے کا کلان کو دنی کرو اور فورم کربلا پوچھو وہاں داخل حسین علی کو گھیر رو ان سے میری قیاد کا مطالبہ کرو کہ پہل میری طاعت کر نہ ہو گی اگر من تیار ہو کون فوج کیسے پہستار جو جنتی صحابی کا بیٹا جس کے پرگم اس کامی حمی کا خون درو رہا ہے جو کفار سے جہاد کرنے کی لی جا رہا ہے ہاں مگر اس کو یزیدی حکومت کی طرف سے پرمانا بھی ملا ہوا تھا اپنے زیادی کی طرف سے سینٹل دورمین تو وہ ہمس جو کری گی وہ بھی اس ہم سے کری گی اس کو یہ پرمانا بھی چھنا تھا کہ اگر تم نے بیلم کے کفار کا معاملہ سر کر دیا تو تمہیں ری کا گورنر بنا دیا جائے گا آسان نفظوں میں کہ جو رہے اس کو کہتے ہیں جس کو آج کے رزیدی حقوبت کی طرف سے اس کو عبید اللہ نے زیاد دلوار رکھا تھا آگر نے ساتھ دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں کفر سے تکرانے کیلئے جا رہا ہوں اور مجھے عین ایمان سے تکرانے کا حق دیا جا رہا ہے میں کفر کا قلعہ کرنے کیلئے جا ہے کہ حسین انگیانی جو تکرانہ بھی آئے ہے ان کے ساتھ کوئی سوج نہیں ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ اسکرہ نہیں ہے ان کے ساتھ مورتے ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں کل بیاسی افتاد کے اوپر وہ کافنا ہے ان کے پاس بہت زیادہ سواری بھی نہیں ہے بہت سارا اسکرہ وہاں میرے جانے کی ضربت تکی ہے عزیز آن نبیل اللہ اسلام بیا اس نے یہ بہانہ بنایا اس نے پیش کیا بگرے کے سید زیاد جو کہ پڑا کا صفحہ تو ترندہ تھا اور وہ یہ سمج رہا تھا کہ اس وقت میں ظلم کی انکہا کر گوں گا خون کی نگیا بہا گا اور اس کی حکومت کے اندر سب سے زیادہ اہمیت میری ہو جائے گی بس یہ ہوتا ہے حکومت کے تر نخموں کے سامنے دور ہلا کر لائش کتوں کے سرعہ سے گھرے ہو جانا یہ ہم زبانے کے بردہ ہے اللہ تعالی ایمان کو استقام عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں فکر اخر پتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دنیا نیابتوں سے متنصر کر کے آسر کی عبدی اور دائم نیابت کو پانے کا چسم ہمارے دلوں کے پیدا فرمائے عمر اپنے سعاد نے جس جی یہ جواد دیا اپنے زیاد کہتا ہے اے اپنے سعاد اگر تمہیں میری بات منظور نہیں ہے اگر تم کرولا نہیں دانا چاہتے ہو حسین انیالی کا کام تمام نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایران کی گورنری کے دوپر مانا دلہ رکھا ہے اسے پاپس کر دوں سیدھی بات ہے ایران کے گورنر پرنا چاہتے ہو تو تمہیں حسین انیالی کا کام کرنا پڑے گا ورنہ تمہیں ایران کی گورنری سے دستور دار رہنا پڑے گا اور اپنی کوش اور اپنی سر بیسے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اب چلو کر نیسے جسے تمہیں چلنا ہے مسلمانوں بول کرو ایک وہ تو جنگ کی صحابی میں بیتر ہے جس نے ہمیشہ جہاں اسلام کا در زندگی داری ہے اور اس کے سامنے یہ معاہ کیا جاتا ہے ایک طرف تو گوتنی ہے اور ایک طرف تمہاری معظومی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ گورنری مل دائے تمہارا حضا بکرار ہے تمہیں پرموشن ملے تمہیں حکومت مل دائے تمہیں اعتدار یا آخرت تم کی جنت دل لیو بہی نہ کوئی پیش نہ کرنا ہو مسلمان عمر میں ساتھ بڑا پسو پیش میں اس لیٹر کو دیکھتا ہے اس کے سامنے زمین اور آسمان تک دھوا ہی دعا نظر آ رہا ہے اسے اپنی آخر پرمان ہوتے گھر آ رہی ہے اسے اپنے قبر جہنم کے نظر آ رہا ہے کیا ہوگا مصطفیٰ کے کاندھوں کے سوار ہونے وائے جوانہ نے جنت کے سدار فاطمہ تُفرحہ کے لال کو اگر میں سبا کرتا ہو تو میری آخر تبا ہو جائے گی شفاف سب ہوتا ہوں گا قبر آج سے بھردائے گی جہنم جنگارے میرے کھانہ ہو آئیں گے مگر ایک طرف نفس کہتا ہے کہ گورنری تو ہاتھ سے جائے گی اور گورنری کتنی پیالی چیز ہے یہ پرسی کتنی پیالی چیز ہے اس کے ذہن و فکر کے اندر ایک اچھی گناہ چل رہا تھا نیوز خرد لو کہ دو قوت آپ اپسر قدر رہی کی ایک روحانی کوپت تھی ایک نفسانی کوپت تھی ہر انسان کے اندر میں تو قروبت ہے کوشیدہ ہے ایک نفسانی کوپت کی ہے ایک روحانی کوپت کی ہے یہ مناسب صرف عمل ایک سادھی کی دیو دیو پر نہیں ہو رہا تھا ہمارے ذہر میں بھی ہوتا ہے کئی بار ایسے باتے آتے ہے اگر جھو دو دیتا ہوں جھو دیتا دیتا ہوں جھو دیتا ہوں جھو دیتا ہوں جھو دیتا ہوں مطدمہ جیت جاؤ گا پروپرٹی میری ہو جائے گی اس وقت اس کا نفس اس طرف میں جاتا ہے اگر اس کی روح بکاتی ہے دی دنیا دنیا یہ سانے کھا کھا یہ ایسی کھنے یہ گلت کے گھنے یہ مخمد ایسی چادر یہ کھنیشن ہوا سب دھگی رہگائے گی اور تو صرف ایک تنگ تاریخ کرے کے اندر پڑا ہوگا جہاں سان اور بچوں دفرے ہوں گے کنے تجھے کھا رہے ہوگے وہاں تو کوئی بچانے والا رہے اگر بچے گا تو تو اپنے ایمان سے بچے گا اپنے عمال سالحہ سے بچے گا ہر انسان کے ذہن و فکر کے اندر اس طرح کا منازرہ جو ہم اپنے اپنے ساتھ کے ذہن و فکر میں ہو رہا تھا آئے دن ہوتا ہے میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں اپنا محاسمہ خود ہی کر لو اپنا محاسمہ خود ہی کر لو خانی بیٹھ کر کوفیوں اور یجیبیوں پر لعنت کر دینے سکر نہیں چلے گا اپنی نفسانی خودتوں پر بھی لعنت پھے دو اپنی پچیتاری پر بھی لعنت پھے دو تب تکی بانا میں تم حسینی کہاوگے ورنہ خانی لنگر اٹھا دینے سی اور سبیل لگا دینے دھول بجا دینے اور تاشیر بجا دینے تاثیہ نکال لنے سے تم حسینی نہیں بن سکتے حسین بانے وحیب ہوگے چلے جو نفس قتم پہ ان کی حسینی اپنی رمیس رکھی تو حسینی کہنے سے چاہے دے بانا آس ایسا سزان حمد اسلامی آم ابن صاحب کے دماغ اندر دو طاقت توری توانا اسے ٹکلا رکھی تھی سب اپنی دلی دی رکھی تھی نفس انی تو پر تھی روحانی تو پر تھی آخر اس کی روحانیت مر روحانیت نفس آخر آگئی اس نے فیصلہ کرنیا مجھے تو ہر حال میں ایرام کی دور نہیں چاہتی مجھے تو کرسی چاہتی کرسی چاہتی چاہتی کچھ بھی کرنا پڑے بدھ موجھ را پڑے قشقہ لگوانا پڑے بدھ کے آگے سجدہ کرنا پڑے کفر کی مولی بولنا روڑے یہ سب کچھ ہو یہاں ہم اپنے نگام سجد اور جواب کیا آگیا صاحب سیاست میں سب چلتا ہے جس چلتا ہے وہ ہی آنکھ اس دوزل میں جلتا ہے تو نے ایمان ہی پر صدا کر لیا جب اپنا نہ ہو سکتا تو قوم کا بن جائے جب تجھے اپنی آخرت کی پرواہ نہیں تو کیا کون کی پرواہ کر لے گا ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اپنا مہلومہ سمجھتے ہیں ان کے دخل ہمارے ہر کاموں میں ہوتے حتی کے دین اداروں میں مسجدوں میں مدرسوں میں ہر دنہ ایسے جنہیں امام اور گفر اور صرف اور توحید کا لیہاب نہیں ہے کہہ کر دلیل پیش کر دیتے سیاست ہمارے سب چلتا ہے تو یہ تو اُس زمانے سے چلتا چلا رہا گورنر جی سب چلتا کرسی کے لیے آئے تو کرسی بیش نہیں پڑھے تو بیش دے گا پھر پھر سمجھ لو کہ اس کا کرنار حسینی کے داب نہیں اس کا کرنار کے زینی کی اُپنا فیصلہ خود کہ کہ میرا کھگانا کہاں ہوگا عمر اپنے ساتھ کے ساتھ ہوگا یا غلامان حسین کے ساتھ ہوگا عزیز آنے نے قطع اسلام یہ عمر اپنے ساتھ نے یہ تی قریہ کہ مجھے تو ہر حال میں ایران جنتی صحابی کا ریٹا کفر سے ٹکرانے لیا رہا تھا اور عمر اسلام سے ٹکرانے کے لیے پانچ ہزار کی فوج لے کر تربعہ کی سرزمین کو بنا رہا حرم مجھے یا امام عالی وقام اللہ تعالی کا خیراؤ کی ہوئے خیرہ ہوا تھا آمن اپنے ساتھ آیا اور آئے کر کہ امام عالی وقام اللہ افتاد اس نے گفتگو کی بائیس ازار کی فوج تربلا کہ میدان میں دس مہرم تک آ چکی تھی پہلے اور میں یزید آیا پھر کچھ دستے آئے پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ پانچ ساتھ کی فوج لے کر آیا پھر شامی فوج آئی پھر آئے بلی ایمان بھی بجید آئے یہ بڑا ڈیڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عداد کو خوب پی اور سوہ اور توبہ کر لئے زند کے رید رہے اور حال سے جرمت نہیں یہ بھی بڑی فکر لیتی ہے پھر اس نے ایک تنویر لگا امام عالی مقام اللہ اطار مفتگو کی امام عالی مقام اللہ اطار اس کے بیچ میں دو تین متیز دو تین بیٹھ گئے مفتگو ہی مگر عمر کے ساتھ رہے امام عالی مقام سے مفتگو کی اس کے کچھ بات میں آپ کو پیش کر رہے امام عالی مقام اللہ اطار نے فرما کہ میں یہاں آیا نہیں ہوں بلائیا گیا میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا اگر آتا تو اپنے ساتھ سوچ لے کر آتا مجھے جنگ ہی ہوتی تو خیجاز ہی کو جاہدوں کی بھرکی سکھو کرتا یہاں خوزہ نہیں کیلئے کیلئے آتا عراف نہیں کیلئے کیلئے آتا جانے سارا نہیں بیٹ تو ہجاز کے سامنی تھا مکہ و مدینہ کے سامنی کیوں پر تم سے جانا آشی مصطفی جانے رحمت صلی اللہ و کی نباس رہے بیٹ کے حسیث آنے علیہ اسلام بیغان گفت تو ہوتی رہی ہے امام آلی مخام انہ شرائق اس کے سامنے رکھے کی یا کو مجھے یہاں سے واپس مکہ جانے دوں کہ میں اپنے بار بچوں کو لے کر مکہ کی طرف واپس چلے جاؤ جب مجھے کوفہ میں نہیں تاخی ہونے دیتے تو مکہ جانے دوں یا پھر مجھے مدینہ کے لئے جانے دوں اگر تمہیں یہ بھی گواہ نہیں ہے تو پھر بھی کسی سرحبید آدھے پچ لے راؤ اور جنگل کن اپنے بار بچوں کو رہ کر کے نابعو زندگی بلار دوں اور یہ بھی آپ نے یہ بھی رکھیں کہ یا پھر مجھے سیریہ جا لے دوں کہ یزید سے میٹ ڈالیک اپنے معاملات کے تغیر امام آل بخان نے ایک یہ بھی رکھیں کہ پھر کوفیوں تو بیچ میں سے ہٹ داؤ مجھے ڈالیک سیریہ جانے کب ان کے شام جانے رو وہاں جا کر کہ یزید سے ڈالیک کو بات کر لیتا ہوں کہ آؤ کیا معاملہ ہے جس طرح تمہارے والد میرے جیرانے گرانے ہم بیٹھ کر کے مسئلے تو ہر کر لیا ہم بھی ہر ڈال لیتے ہم اگر صاحب نے دیکھا کہ یہ اچھا ہوتا ہے میرے جانے بچانے اس نے فورا ایک لیٹر لکھا یہ چھار ہو سکتے اس کے طرح بگ اس میں اتنا بڑھا دیا کہ میں خود جا کر عزید کی بیعات کر رو بڑھا دیا ایک چھت دے کہ واپس جانے دو مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو یا کسی ستح حدیل آتے پر جانے دو اور جو تھا یہ کہ مجھے ان کے شام جانے دو عزید کے پاس کہ میں اسی سے پات سیکھ کر اپنا معام نقلے کر رو آمر ابن زیاد پر دیار کے پاس قفہ پچھا اس نے اس لیٹر کو پڑھ کر کہ اتنا کے ساس دیکھے چلو حسین اپنی ارادے سے کچھ تو بات آئے کچھ تو انہوں نے تیانی کی مگر عزیز آنے جو لیتے اسلامی آر یہ شیر پہکن بھی پڑھاتا کہ چاہ تخدیر کو نہیں تاکے لگا پھر ہے لیکن تخدیر میں چاہ لگا دیا اس کو حسین نہیں سکتی مقدر میں تو شہید آزب میں کب امام آزب کو مرزا تھا شہید آزب کہنا تھا جبانا نے جب نے صداب میں بلنا تھا تو ابن زیاد کی تو اٹھیا اور پاس میں شیطان روز بیٹھا وقت اس طرح شم زی جو شب اس شم نے کہا کہ اے یزیاد جا کر بیو اگر حسین نے یزید کی بیعت کے لیے ہاں کروی گئی اور جا کر کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر گئی تو تمہارے ہاتھ رجی آئے گا تم دھلے کے دھلے دھلے جا دھلے زیاد کی تا بیعت کرنا پڑے پہلے یہ کام کرو اور میں ہاتھ بیعت کرو اس تفاق تو یزید اور شید کی بات کرنے گئی شم رضی جو نے کہ دھل چل گیا اور پھر زیاد اس کے چکر پہ آ دھل کہ ہاں بات تو صحیح اور شم نے پھر اس کو اور بھڑتا ہے ابنے زیاد کو کہ میں لگا تمہیں پتا نہیں ہے میرے جاسوس میں پتا لگا ہے کہ انہیں زیاد حسین ابنے آلی سے دھندو دھندو رات بر بیٹ کے واتے ماتا اور دونوں میں اچھے خاصی بھٹ رہی ہے کہ پتا نہیں کیا کرنا چاہتے ہے اس لیے فورا تو ہم رہے اپنے سہاد کو معجول کر اور بات طرف کر اسے اور اس کی جگہ کو کوئی دوسرا سمی مقنر کر دو ابنے زیاد کو پھٹ تاوا ہے اور اس نے فورا اس کا معجول حسین 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 دعا دعا تغنیر کرنا پس نہیں دی لگتا اور کچھ فلے نہ پڑے اور آب تو بس کھ تڑپ کے روز نارے لگا تو اس وقت تغییر تو اچھی رہی کہ کہ یہ بتا نہیں مزا تو بہت آرہ مزا تو آرہ تھا لگے پیٹ دی بہت سمجھ کچھ آئی نہیں جاتا اندر کچھ جائی نہیں جاتا اس لیاء جائی کو حاضر لکھی ہے شر کو اس نے پرمانہ دے دیا اور کہا کہ اس سے لگر کہنے دو ہم اتنے ساتھ سے کہ کوئی شرط ہمیں منظور نہیں ہے حسین کی ایک ہی شرط منظور ہے کہ یا تو یزید کی بیان کے لیے تیار ہو جائے اور اگر تیار ہو جائے تو پہنے کوفا کی گورنر امید امیر کوفا کی اتاق کرنی ہوگی اس ہاتھ پر کیاب کرنی ہوگی منا جنگ کے راوار کوئی راستہ نہیں ہے اگر اگر ابن ابن ساتھ دال بٹون کرے تو فورن اس کا معزو کی نامہ اس کو دکھا دینا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ نہ لینا اس کا سر تم سے جتا کے فور میری دربار میں پہنچا دے عزیزان امیل اللہ اسلام اب چلا یہ شمر کون ہے یہ وحیب کتہ ہے جس کو حدیث پاک رسول صلی اللہ وآلہ نے سفید داو کا کتہ فرما یا یہ سفید سفید داو کتہ میرے اہم بیت کے خون میں موڑا رہا ہے اس حدت امام کی وقت بتاؤ اللہ کہ اس سفید داو کتہ یہ شمر لڑی تھا اس سفید داو تھا اور اس نے امام آلی مقام اللہ تعالیم کا صلی مقدس تنزی جدا کیا تھا یہ شمر لڑی ہے تو یہ شمر یہ لہتر لہتر جاتا بھی اگر وہ اس پر راضی ہے تو ٹھیک ورنہ اس جنگ کرو اور اگر تم اس یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کام نہیں کر رہے ہو کالنگ دور کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری معذولی تار برمانہ میرے پاس رکھتا ہے فور میرے حبارے کر دو عزیزان علیلہ اسلام یہ چاہتے پساب دے پھر ایران کے پھر چھوٹی جانے اسے تو گر سے بھی کرنی دی اس ایران کے کمان نے ہاتھ سے آگے نہیں یہ کام نے خود انجام دی اور اس پور اس نے پانچ سو سو روپائے تستہ نہر فران کے پر بیچان دیا بیان اگر دیا ایک مطلب پانی کو نہیں دیا چار طرف اس نے خود پھیلا بھی کہ تہین کی بہار سی کی رسط آنا چاہیے نہ کوئی مدد آنا چاہیے ہر طرف کی نا کا بھنی کر دی محمد کے ساتھ تاریخ دنیا اسلام کی اُڈا فرام اس تاریخ ہے کہ ساتھی ایک پروسر کے نباس میں مائمان تربلا میں نہر فراد کے کنار پیاس تھے پانچ سو پہلے دار اٹھا دی گئے نہر فراد پر ایک قطرہ پانی بھی اس کے ان کے خیموں میں نہیں جانے گیا مدد گار ہسٹری کا لکھ لکھ داستان تربلا کا پڑھنے والا اپنی حیرت میں ہے کہ اتنا بڑا زبردست مقابلہ کہ ایک طرح سر بیاسی افراد ان بیاسی افراد کے اندر عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں عزر شیخ خان بھی ہیں عابد بیمار بھی ہیں اس کے اندر کم سے کھوڑے بھی کھوڑے بھی ہیں اور گونک بھی ہے اور بہو ساراس نے آگے نہیں ہے کھوڑی بڑے نام گرام شامی اور کوفی اور ہنا کی بڑے بڑے دگج پہلی مہم موجود ہے لیکن اس کے مام جو ظلم و ستم کے حق کر دی جاتی ہے کہ مہم فراد کو پہرہ بٹھا دیا جاتا ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ ان گروبہ صفت یزیدیوں کو ان کوفی اور شامی گیدو اور بچی طرح سے اس بات کا بتا تھا کہ ہم آ تو گئے مخابلہ کرنے کے لیکن مخابلہ کس سے ہے فاتح ہے شہدر کے شہزاد سے ہے علی کے لالوں سے ہے ہاش کے کچھان کے شیر سے ہے اگر مقابلہ کیا تو یہ تنہا ایک شیر پورے پہلا بٹھا دیا ہم طرف رسل کے اوپر پہلا رگا دیا تا کہ یہ بھوکے رہے یہ پیاسے رہے اور جب ان کے جسمانی طاقتیں جواب سے جائیں جب یہ ندھان ہو جائیں جب یہ ندھان ہو جائیں جب یہ رخیص ہو ندھان ہو جائیں تو پھر ان سے مخابلہ کیا جائے تھا کہ آسانی سا ہم اس جنگ کو جیت رہے عزیزان نبی انت اسلامی چنانچہ سات محمد سے پہلا بٹھا گیا سات کو پہلا رہا آٹ کو پہلا رہا نو کو پہلا رہا اور محمد کی تستاریخ کو بار مہاد جنگ ہوئی اور دو پہن تک جنگ جاری ہوئی نہیں اس سے زیادہ خونی داستان شاید کسی نے کی حاصل نکھی حربی نہ پڑی ہو نے اس کا چلچہ کی سنا ہو گا عزیزان محمد اسلام یاد جبھی مانے آلی بطاق رضی عطاف گان رہو کوئی یدین ہو گیا یہ ظالم کوفی اب ہمارے خون کے پیاسے رن چکے ہیں اب جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے طاق کے والوں کو تکیار دیا اور سب سے فرما دیا اے لوگوں یہ وہی جگہ ہے میرے نانا جان نے جس کی مشاہر دی تھی یہ وہی جگہ ہے کہ جنگل سنپین کے موقع پر میرے والد مختلف جب بدر سے خود دے تو آپ نے یہاں کے بٹے کو اٹھایا تھا اور اٹھا کے فرما تھا اور تو کربی مبلا یہ تو گرم مبلا کے ضبیر ہے یہی میرا حسین شہید ہوگا یہی مہر فراد کے جس پر پہرہ لگائے جائے گا یہی اہدے بیت نبوت کے سینے لگائے گائے جائے جائے سب کو استقامت کی مجسم بن جاؤ اب تمہارا اندہان قریب ہے اس اندہان کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور شہادت قدمی رسید فرمائے اور ہم سب کو شہادت کی بوت عطا فرمائے امام آل مقام نے سب کی حمد حسنہ بڑھایا اور اس راستہ بنا دیا گیا تاکہ وہی آگے جانے میں راستہ رہے اس کو پہلا دالی رہے اور آپ نے اپنی فوز کو ترتیب دیا وہ متصر سی فوز جو بہتر افراد پڑ تھی اس کا مائمنا مائسرا یعنی اس کا دائع بازو بائی بازو اور حضرت عباس اللہ حسین کے بھائی تھے سوتے نے بھائی تھے یہ حضرت علی کے بیٹے تھے مگر حضرت فاتو زہر اللہ تعالی کے عنامہ دوسرے ڈگاہ فرغائے تھے ان بیویوں سے یہ اولاد تھے عزیز عن اللہ حضرت عقباس علم مردار اسی لئے کہلاتے ہیں کہ وہ آپ کی فوج علم اٹھانے نے سپہ سالات سینہ پتی تھے علم مردار مطلب ہی سپہ سالات مرتا ہے عقباس علم مردار اسی لئے کہا جاتا عالم دار بھی کہتے ہیں عالم مردار بھی کہتے ہیں عزیز عقباس اسلام دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے نو تاریخ مہرم کی امام عطمہ رضی اللہ اللہ نے دیکھا کہ اصل کی نماز کے بار کچھ خدا محسوس ہوئی دیکھا تو خور بڑی تیزی کے ساتھ آگے کر رہی ہے عزیز کی آپ نے حضرت عباس کو بھی سوال کے ساتھ کہ جاؤ عمل بن سعاد سے کچھ کیا ارادہ ہے یہ فوج آگے کی بڑھ جاؤ کہ حسین عبیع شہزاد رسول کی کوئی شرط تجھ منظوم نہیں کہا کوئی شرط منظوم نہیں ہے پس ایک ہی شرط ہے کہ وہ کوفہ کے عمیر کی طاعت کرے پہلے پھر عزیز کی پیان کر تکیار ہو جائے تو جنگ ڈل سکتی ہے بٹا اس کے علامہ کوئی مگر یہاں ایک بات میں کو سمجھ چاہتا ہوں اصل میں عمر نے ساتھ نے سمجھ چکا تھا کہ اب تو یہ ساتھ تاریخ آپ میں خرمائے کہ ہمیں صرف ایک رات کی محلت چاہیے ہمیں صرف ایک رات کی محلت چاہیے جنگ رکل ہو اللہ اللہ محلت مانی اس کا محلت دی اس کا بگر کہ محلت دی اور کمزور ہو جائی ان کے پاس نہیں سے کوئی امت کوئی رسل تو آنے آلی امام آلی مخام نے اکرار کی محلت مانی اب وہ محلت کیوں مانی یہ اس جاستان تربلا کے سب سے اہم اور امپورنیٹ چیئے ترخ کیوں مانی آپ نے محلت اس محلت نہ مطلب سبت در شام ہوگی مغرب کی نماز ادا امام آلی مخام رسل اللہ نماز میں اپنے اہم سیمہ کی امام خرمات رہے اور ادھر بھی پانچھو اٹھ نماز ہو رہی تھے وہ سب کے نماز ہی نہیں تھے وہ سب حافظ قرآن بھی قرآن کی قلابت بھی کر رہے نماز پڑھ رہے ادھر امام آلی مقام کی اقتلاع میں بھی جن نماز پڑھ گئی تھے نماز تو کسی کے بھی پیچھے ہو جاتی تو پھر امام آزم مجھ آزم بڑی جماعت کے پیچھے نماز پڑھ لیو ابن صاحب کے اقتلاع میں نماز پڑھ لیو بھٹو چھوٹی جماعت بھٹو قائم کر لیو امام کے آلی مقام جان دیکھے کہ دین و ایمان برباد ہو چکا ہے نماز کے لیو امام روخیتہ پہلی شکت ہے بدخیدی کیچھے کیسے نماز ہو جائے نماز پڑھ جاتی سب لکھو روخیتہ کہتے تو وہ پہن جائے سب یہودی تھے نظرانی پھر بھدھ پھر آدھی آگیاں پھر پھر آگیاں پھر مگر امام آلی بخام نے جماعت رق آئی وہ پہلے حرب یعجید آلی 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 نماز پڑھ رہا جو کہ حرب یعجید تھا مہدے میں آگے میں بتاؤں گیا کہ حرب یعجید آلی نے ایسا جنگان نبھایا ہے وہ انشاء ابھی تس لے کر آئے گا عزیز آلی مغلب میں تمام معاملوں متدگاروں کو ایک جگہ اکھٹا کیا اور اسے آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں اے میرے بلدوساروں اے میرے رازداروں اے میرے ساتھ تین دن سے بھوک اور پیاز اور سفر کی تکلیف برداس کرنے والوں میں تمہارے اس تزمائے وفاداری کا تحیدی سے ممنون و مشمور ہوں اور میں تم سے راضی ہوں اب میری تم سے صرف ایک بزارش ہے کیونکہ بائی سرزاد کا نشکر جو سامنے کرا ہے اسے صرف حسین کا ہاتھ چاہیے تمہارا ہاتھ نہیں چاہیے حسین کی بیان چاہیے تمہارے بیان نہیں چاہیے انہیں خون چاہیے تو حسین کا خون چاہیے سب چاہیے بیان چاہیے تو حسین کی بیان چاہیے میں تمہاری چذبہ وفرداری اور فیدہ کاری کا اسلام مند مند مشغول ہوں انہا تم سب کی خدمت قبول فرمائے تم نے میرے ساتھ سفر کی تکلیف پرداشت کی اور تین دل سے بھو پرداشت پرداشت رہے ہو اب میں تمہیں بخشی اجازت دیتا ہوں تم سب چلے جاؤ یہ کوئی تمہیں رکھ نہیں کوئی نہیں رکھ انہیں صرف مجھے انہیں صرف میری زم یہ صرف میری میرے چاہتا میرا سب چاہتا میرا خون چاہتا بخشی تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ اللہ اوپر یہ کہنا کھا کہ ایک ایک جان سات چیخ مار مار گلتے اوڑے فریاد لگائی اور آپ ہمارا انتہار نہ لے خدا کی قسم ہمیں ایک یق ہم ایسی زندگی گزار میں نہیں چاہتے کہ دنیا ہم سے یہ کہ یہ گئے وہ جو نبی کے شہر دنیا دنیا میں چھوڑ کر چلے آئے ایسی زندگی ہم دینہ کا بارہ نہیں کرتے امام ایک کن کا آپ جسم کے اوپر نہیں لگنے دیں جب تک کہ ہمارے ناشر ترک کے تھنڈی رہی ہو جب تک کہ ہمارے جسم خود کا قطع سندگی کے اخری سانس باقی ہے اب آپ کی حمایت میں لڑے گے لگتے رہے جب تک ہمارے جسم میں جان حمایت تک نبت رہی آ رہے گے امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں تمہارے جسم فائدانی کو شکریہ دیکھتا تو یہ شرمانے کی ضرور نہیں ہے اگر تمہیں یہ شرم الگ لگی ہو کہ اگر تم جاؤ بستیوں میں تو لوگ تم سے بھروڑے کہیں گے لوگ تم سے مفور کہیں کہ فراغ ہو کر کیا آگے تو میں نشانی کے طور پر اپنے سامان تمہیں دے دیتا اپنے بچے تمہیں دے دیتا اپنے نشانی کے طور پر بتا دیتا کہ ہم بھاگے نہیں ہیں لیکن امام علی خان کے دیت بھی نشانی لے کر آئے کہ بھروڑے نہیں ہیں ان کی اجازت سے آئے ان کی امانت ساتھ لے کر کیا چلے جاؤ میری تو ستم اجازت امام علی خان نے دیکھا کہ کوئی چھسکنے کیلئے تیار نہیں تو آپ نے چراؤ بھروڑ کر بھی اسی تھوڑا بہت خیم بھروڑ دیالہ ہو رہا تھا اور مدیرہ کیا سسکیوں کی آواز آتی تھی رونے روچی خیخنے کی آواز آتی تھی مجھل میں اچھے زندر نہیں چاہ کر تھوڑی کے بعد امام علی خان نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں استقامت عطا خرمائے جب تمہیں یہی تھانگی ہے انگر تعالی تمہیں ایسی دیان جنر کام یا بھی عطا خرمائے پھر آپ میں خرمائے لوگ یہ ہمارے زندگی کی آخری رات ہے کون سی رات آشورہ کی رات کون سی رات اللہ تاریخ کا صورت غروب ہونے کے بعد جنا شروع ہوتی ہے وہ آشورہ کی رات زندگی کی آخری رات وہ آشورہ کی رات جو ہمیشہ سے متبلت رہی وہ آشورہ کا دن جس دن اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرمایا آخری رات ہے بس آخری رات میں جنا ہو سکے خدا کو یاد کر دو اس کی بانگاہ میں سجد نیاز اٹھا دو توبہ مستقبار کر دو بندگی کی کتنے سجدے پیشانی کے اندر بچر رہے ہیں آج کی رات خدا اے مستر ہون ناشر کی بانگا ہمیں انشاور کر بانگاہ ہمیں عبارت و ریاض و بندگی رہے سبانو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ ہون لوگوں سے کہ جو شب آشور کو خانی سیر تفری دول واجے تماشے بے حیائی بے غیرت اگر آگے اور ڈعرہ کہتا ہے حسین کا نامن نہیں چھوڑے علی کا نامن نہیں چھوڑے دامن تو یسید کا پھر تک آگے لوگ اسے انتظام نہیں چھوڑے گے یہ بے حیائی یہ بے غیرت ہی ہماری بائیں اور مہنے اترا ترا کی مندگ مانتی ہے اور خضرت فاطمہ رہی محبت کی تعالی کرتی ہے اور اٹھنی نوجمان ویڈیو کو خود میک اپ گروہ کرتے انہیں بے حیائی کے ساتھ تماشی اور میلے کھیروں میں جنوس میں بھونڈ بھیلتی ہے کہا اگر جنین اچھلی گئے جب میں اس طرح کی مفتبو کرتا ہوں تو مہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مندگ تو بھی ان سام کام ہوں کی میرے کا بندگ نہیں کر سکتا اللہ دنیا مہت شرک مٹھانے کے لئے ایک لات چون ستار دو لات چون ستار کمو بیش ہمی مسلم بھیلے شرک مٹھ دیا ختم ہو گیا دنیا سے نہیں ہوا اللہ اللہ نے اکمان حجت فرمان راستہ بتا دیا چاہو تو جہنم پہ راستہ اپنا ہو چاہو گمت پہ راستہ 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 ایک مطلب میں نے یہ بھی مشورہ کیا صرف تم اتنا کر لو کہ اپنی عورتوں کو بے پڑھتا گھر سے باہر مت نکل لے دو نہ شمی جلے گی پتین کے آئے گے یہ بے حیائے کہ تم صرف جہر سے ٹھنٹے بڑھ جائیں اتنا تو کر سکتے ہو اگر تمہاری غیرت جوارہ کرتی ہے تو اپنی پیشنو کو بے پردہ مطلب دو اتنا تو کر دو مگر بس دنیا میں لستے پدرگاہیاں منبنن تطریح یہ دماغ کو اچھا گئی اور پھر اس پر اچھے اچھے ٹائٹل لگا لئے کہ خدد کی بات محبت آخیرت کے نام جو چاہے ایک خشن اکرش مستاز کرے تو عزیزان نے کہ اسلام یہ پوری عبادت میں شب ویداری میں گزاری گئی اور براد آئے کہ انگیسے گزارے بھی فیصلہ کریں جسل تو ادھر مٹ رہے تھے کہ مصور چند گھرم میں کام کمام ہو جائے خوش ہم تو ذرا سے مسئلت میں گھر لاتے رہے مگر امام عالی وطال کے زندگی سے سبب خاص ہو عزیزان امیلت اسلام یہ کچھ لوگ کچھ دوسری طرح سے ذہن بگاڑتے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ان یہ اکرام بیتا تصرف والا مانتے ہو اختیار والا مانتے ہو علی کو مشکل پوشا کہتا ہے وہ حادث روا کے حدر حدر حسین قربلا کی میدان ٹیم میں بھار بچوں کو بھوکا اور پیاسا تڑک تڑک مرتا ہوا دیکھتے رہے اگر ان کی کوئی مدل نہ کر سکے تو یہاں ایک منظر میں آپ کو پیش کر دو قربلا میدان 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 مقام نے اپنی کرامتیں بھی دکھائی حسین کسیر مجبور المحتاج کا نام نہیں ہے وہ صاحب تصرف و اشتیار کرام یہ اس نام ایک نواص ہے جس نے انہی انشارہ کیا کہ صورت برک چاہم گھر انہی ہوئی آت اگر مہم صورت برک آیا تھا مگر بیدان محب شہید گھر بیدان مہم رکھے تھے اور سری مقردس اندر خود کی گھر برکی کی خود بھی بیدان تائیخ کے مادر میں اگر بیدان 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 اور پہارو کے خرش کھر تکرخواست 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 اگر 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 آپ حکم تو سرمائے دو بہاریا جو تائیخ کی بستی کو دھرے دونوں کو بلا دو جس تکرخواست 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 اگر 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 دنیا کو پیران دینا تھا جس سمر تحقل اگر ہونا چاہئے اور خود کی فلاح و محمود جزبہ دیتا بڑا جا امان آلی و اگر بلا کے مدار انفری کرامت تکرخواست تکرخواست یہ بھی بتا دیا کہ مساہیت مصرف مطبور رہی پرانچ میں چند کرامت اور تذکر آگے نے خندق بھتوائی تو خندق کے اندر کچھ لگنیا بھروا کے اس میں آگے لگنیا آگ اس لیے لگا نہیں کہ کوئی ادھر سے خندق کو چھلانے کی کوشش نہ کرے اور حرم بیت نبوت اور حرم نبوت کی خواتین کی طرف کوئی آگے بڑھ گیا آگ لگا کہ ایک تریدہ دہن جس نام مال رب رب آگ رب آگ آگ بیجی خیمہ کے آس پاس خندق آگ آپ آج آگ ہیں خیمہ تریاد اس کو بیوڑہ بے کہ آگ رب آگ 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 ایک شخص نے بڑا مستاختہ امام عالی مقام اپنے اوکاروں سے کہا حسین تمہیں نبی سے کیا نہیں سکت تو وہ نعوذ اللہ نے جمعہ پرداشتا رہا تھا اس کے لئے آپ نے بدعا کر رہا تھا اس کے پیٹ میں دربر پیدا ہوئی اور آپ پہ حاجت کے لئے گئے ایک جانی کے آن کو پیٹھ کر کے باغا ہمارا کر رہا تھا کہ ایک سہر اللہ کی چونہ رہا ہوا اور اس کے پر دنگ بارا کا ایسا سہر اس کے جسم میں پیوست ہوئا کہ وہ اوچ بھی نہیں سکا اور اسی نگا سب کے اندر لکھ بک راتہ خراتہ درد کے مالے کراہ ہماری مقام اپنے امدار ہوئے عزیزان میں اکتے اسلام یا امام یا علی مقام نے کر ملاجس سرزمین پر یہ بھی بتا دیا کہ حسین مختاری کائنات دا شہزادہ حسین وہ ہے حسین وہ ہے کہ سبیل پر ٹھوٹے ہمارے پانی کا جشمہ بھی اوپر جائے مگر امام یا علی مقام کو کرامت سے بیدان نہیں جیتنا تھا اس کا کامت سے بیدان جیتنا تھا اگر یہاں کرامتیں بکھا کے اور تصمت بکا کر کے اپنی فوج کو اپنے بھرامت کو اور اپنی جان کو بچا کر کے لئے آتے بات کپ پر برنے اور مٹنے کا جشمہ ایسے پیدا ہوتا سب تو کرامت نہیں بھی بیازدتے تھے مگر امام یا علی مقام رکھو یا اللہ تعالی کی اس تقامت سے کے سبب بلا کہ مامولی طاقت والا انسان بھی مگر اس کے سینے میں ایمام ہے اور اپنے آپ نے اللہ میں حسین اور نبی کا مخوادار اللہ میں سمجھتا ہے تو وہ اپنی جان کو دے دے گا مگر باتل سے سمجھوتا نہیں کرے گا اس جس پر کس نے کوئی امامی آدے لکھتا آپ کلامت بھی دکھائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ادمیر میں بھی دوباری بند ہوا تھا پانی یہاں بھی دوبند کیا تھا پانی نے فراد پر پہلا تھا یہاں آنہ ساگر کے اوپر پہلا تھا وہ آنے نبی کے اوپر پہلا تھا یہاں علی کے اوپر پہلا تھا پہل کریم نماز نے فرمایا کہ جب آنہ ساگر سے پر تجھے خالے میں بلایا پانی سمجھ کر کے پوزے میں چلا آیا تو بتاؤ جب نسل آنہ ساگر کسی странے گئے چشم تجھے آنہ ساگر کو سویڑ کر کے اپنے خیمے میں پیانے میں جوا کر سکتا ہے تو جو جوانہ نے جنت میں سرنا ہو آنہ ساگر بوجیا مہروفہاد جاہتے ہیں اپنے خیمے میں بلا لیتے مگر آقات کے حضرین مواد کے سامنے وہ تھے تو ایوان کو نہیں سلجھتے تھے اسلام کو نہیں سلجھتے تھے قرابت کو نہیں سلجھتے تھے صداقت کو نہیں دعتے تھے یہاں گرامت کی ضرورت کی قریب نواز میں گرامت کو دکھایا کردہ میں استخابت کی ضرورت کی شہدہ میں رسول میں مہا استخابت کو دکھایا نام تکبیر نام نسانت سلمہ سنت نام تکبیر نام نسانت عزیزان میں علت اِسلام دیا رات عبادتوں کی آسف کے مرمودری مما سے فضل سے پارک ہونے کے بعد جنگ کا نبتہ رہا بچ گیا اور ہم ابن سعید ابھی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا سب سے پہلے عمر ابن سعید کی فوج سے دو حلام اس کے آگے بڑھے ایک نام سالیم تھا ایک نام کے ساتھ تھا اور مینان میں آگے بڑھ کرتے انہوں نے خرم مبارش کہتے دعوت دی اس زمانے کے اندر جنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جس طرح آگے جنگوں کا معمولات پڑھتے اور سنتے ہوئے بلکہ اس زمانے جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ دونوں طرف ایک بہت وسلم میدان کے اندر فوج سپانہ ہو جاتی بھی اس میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا تھا اور اس طرف سے ایک نکلتا تھا ادھر سے ایک نکلتا تھا دونوں میدان میں لڑتے تھے جب کوئی ایک خرم ہو جاتا تب پھر دوسرا آبا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے اوپر دسوش کو پڑے یا ایک کے اوپر حضورہ کبھی کبھی احسا نہیں ہوتا تھا کہ دھمسان کے لیے جب رنگ پڑتے تھے فوجیں گتھم گتھا ہی ہو جاتی تھی جیسا کہ خلوائے افت کے اندر بھی ہوا تھا لیکن اس زمانے کا طریقہ ہی جنگ نہیں ہی تھا عزیز دان علیہ وسلم یا اس طرح ایک ہی آتے رہے مقابلہ ہوتا رہا جیسے ہی سالی علیہ وسلم یا آفر کی دعوت تھی امام علی مقام محمد اللہ تعالیٰ کے شہزادے اس کی مقابلے کے لیے لپٹھنے لگے تو کچھ وہ بھی تھے پھر امام علی مقام کے ساتھ راستے میں ہو گئے تھے یعنی وہ اہلِ بیت میں سے لکھے وفادارے ہی اہلِ بیت میں سے تھے محابینین اہلِ بیت میں سے تھے انہوں نے آگے کہ امام علی مقام اللہ تعالیٰ کے طبوں کو گوسا دے کر کہ کہا اے شہزادہ رسول جب تک ہم موجود ہیں اہلِ بیت کے نبوت کا دو اچھس کو چلا میدان کرنا نکھ لے یہ ہم سے موارا نہیں ہوگا پہلے ہماری جانے دائیں گے ہم اپنی جانے کے نظرانے پیش کریں گے تک نہیں جانے کے اہلِ بیت پر نوبت آئے گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اہلِ بیت کا دو اچھس کو چلا میدان کرنا نکھ لے چنانچہ یہ کے بعد لوگ نے وہ ادانتے دیتے رہے اور میدان کے اندر جاتے رہے اگر ان کے بھی میں مناسب تفصیل کے ساتھ پیش کروں تو وہ پورا ایک باپ بن جاتا ہے کہ وفادارہ حسین کون کون تھے اگر ان کی داستانے پیش کروں تو پورا ہم سے سبھی تظلیر اس کے اوپر جاتے اصیزانی کے لئے کہ اسلامی آمدر میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر بن نیزید ریاہی کہ کردار میں آپ کو آگے بکاؤں گا جب جنگ شروع ہو گئی اور تکرام شروع ہو گئے اور ایک طرف سے ہم نے اور دوسری طرف سے اس کا دفاع ہونے لگا اور بن نیزید ریاہی بڑا گھرنا رہا تھا اس کا دل بکھا جا رہا تھا یہی پرچیم سکے ایفیت کی اس کا بھائی مسلم بن نیزید ریاہی اس سے آگے کے کہنے لگا اے بھائیتان اچھی بات ہے تم نے بڑے بڑے جنگ اور محاطن کو دیکھا ہے اور ہر میران کے اندر ہم نے تم کو بڑا بھاتور اور بڑا شہسرات آیا ہے مگر آج میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر ہوایے اٹھ رہی ہیں تمہارا دی بیٹھا جا رہا ہے یہ گھبراہٹ یہ بیچے نہیں یہ اس طرح اس کی وجہ کیا ہے تو حرب ان کے سکریاں ہیے اپنے بھائی مسلم سے کہا اے بھائی میں گھبراہتا رہی ہوں میں میرانے کارزاعت تو بچوں کا کھیل سمجھا کرتا ہوں پڑے پڑے مارکے میں نے سر کردکے ہیں مگر آج مجھے گھبراہت اسمات کی ہے کہ یہ جنگ حقیقت میں جھکومت کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ حقیقت میں اپنے منتے مقابل سے جنگ نہیں ہے یہ جنگ تو گیرو ایمان کی جنگ ہے آخرت و دنیا کی جنگ ہے یہ جنگ تو جہنگ اور دوبخ کی جنگ ہے مجھے یہ نہ کہا ہے کہ اگر اس جنگ کے اندر میں پانا گیا تو سوائے جہنگ کے میرا کوئی کی تیارہ نہیں ہوگا اور اگر ایسے وقت کے اندر میں حسین سے انہوں نے اختیار کر لیتا ہوں تو اللہ ہم اسے راضی اس کا نصول ہم اسے راضی اور میرا کھانا آسلت میں جنگت ہوگا اس لیے میں بڑا پیچھے ہوں کہ اس وقت کیا کروں آزلکار خورم انگیزیر لیا کہ نے اپنے بھائی سے کہا جو تو انہوں نے سمجھ مائے کرنا لیکن میں تو قواتی کے راستہ چھوڑ کر کے ہماروں کے طرف جا رہا ہوں اور کھانا کھانا آیا اور بھوڑ کر ایمام حدیب خان کی قبول رہا کے بید کو ایسے کھانا آیا شہزداد آئے رسول میں ہمو قصطاب ہوں میں ہمو دلیدہ پہ ہوں میں گیمو ناچترا ہوں کہ جس نے آپ کے لازتا رہا تھا اے ایمام آپ میرا حسول محافظ فرما دے مجھے قطعا یہ میرے کھیکے لوگو کی یہاں پر کھا جائے بھی میں کہ سرکائی ملاس متونے کی وجہ سے اپنی بھوڑی نبا رہا تھا اپنے حاکم کا حفظ فرما رہا تھا لگر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ظالم حاکم مان لے انہیں حاکم پہتا دے گا اے ایمام میں جس کے آپ کے راستہ رہتا ہے آپ میری سفیروں نے معاف فرما دے آپ مجھے معاف فرما دے ایمام علی مقام مجھے اللہ حرام رہتا ہمیں اٹھایا سینے سے لگایا اور فرمایا حر تم نے اپنی بھوڑی نبائی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اب تم نے ہدایت کے راستہ اس قیال کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس قرمت کو قبول فرمائے اور پھر اس کے بعد کہا حضور اجازت عطا فرما دے اب میں نکل رہا ہوں میلان ایک یا اجازت عطا فرمائے اور آپ کے دشنوں سے پتنے قتال کروں گا مجھے اجازت پتا فرما دے ایمام علی مقام میں اجازت عطا فرمائے درگن کے سیدریہ ہی میلان کے تر آتا ہے وہ چینج کر کے لوگوں سے کہتا ہے اور کہتا ہے حسین ہی امیر ونعمل امیر اے خوفیوں اے شاہی سنو امیر اپنے زیاد نہیں ہے امیر یزید نہیں ہے حسین ہی امیر ہے حسین ہی مہترین امیر اللہ علمبر اللہ علمبر اللہ علمبر اللہ علمبر اس کو بیچ سے پڑھنا کہتے ہیں لجزگمت میں پوش منتے آگیا کہ بہدوری کی بولیہ اللہ علمبر بھر میں کہا حسین امیر ونعمل امیر لہو لمحکم کا سراج المنیر حسین ہی سردار ہے حسین ہی تو جہاں کا سردار ہے اور وہ بہترین سردار ہے لہو لمحکم کا سراج المنیر ان کی چبت تو آسمان پر چبتے ہیں تسورت کی طرح سے ایساہ ہے بہت اسلامیہ ہم ربوئے صاحب نے دیکھا کے اتنا مرک بہتب ایک عزاز رنگی کے طاقہ رکھتا ہے اور ہمارے ایک تستے کا یہ سپے سالہ کی ہے یہ ٹوٹ کر کے اُدھر چلا گیا اگر اس طرح دو چار کر دے تو ماننا بھی کوئی خراب ہو جائے گا تو فورا اس نے سفمان نامی یہ بڑا پہمان تار بہتر تھا اس سے کہا سفمان تم جاؤ اور اس کو سمجھا بھی جا کر کے واپس لیاؤ پھر بن وزید رہائی کو بڑی ہوشاری سے جانا اگر انہوں نے نہ سمجھے تو بڑی بھٹی سے اس کا سر تم سے جھتا کر کے فورا میں اپاس لیا گیا عزیزان امیلت اسلامیہ دنیا کا لالچ سخوان اس کو لانس دے کیا گیا کہ اگر تم نے یہ پھر پوچیتنے میں تم کامیاب ہوگے تو خدا ادافہ کی تمہیں گورنلی دن بار دوں گا عزیزان امیلت اسلامیہ آگے براہ اور سخوان آکر کے ہر سے کہنے لگا ہے اے ہر افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری دانائیں کے اوپر کہ تم نے بھٹون کا پاہی بن کر کے ان لوگوں کا راستہ اپنایا ہے جن کے مشکیزے نپانی کے ایک پتہ نہیں ہے جن کے توشادان کے طرح جن کے پاس کھانے کے لیے ایک ہرٹی برد جو اردیہو نہیں ہے ہرٹی طور چلے گئے تمہیں ادھر ملے گا کہا اے ہرمی کے زید لیا ہی اپنی اکھو شغور سے گام لو چند لوگیں کچھ دیت کے اندر ان کے لاشت آت کے لیے نظر آئیں گے ان کے ستر سے جنا کرنے تو پر اچھائیں گے آئیں گے اے ہر بھوش کی دعا کرو عزیزان علم انت اسلامیہ ہر بن یزید نے چاہتر چومت ہو کر اور اپنے آپ کو سمارہ دے کر کے اور سیناتان کر دے گا سخوان تو مجھے جہنم کے راستہ دکھانے کیلئے آیا ہے میں جہنمیوں کی طرف سے اچھر کر کے جندیوں کی طرف آگیا مجھے موت ملے گی مگن مردار کی موت کی شہادت کی موت ملے گی حسید ابن علی کے مفاداری میں وہ اپنی چاندے کر کے ساتھوں نے جندت فاطمت الزہرہ موڈائے کائنات علی مقضا اور سید انبیاء جناب محمد رسول مردہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے چنانچہ سخوان نے کب اپنا آخری حرمہ استعمال کیا تو غل بن یزیر لیاہی نے بڑی چاہوکستی سے اس کے اوپر تلوان کا استعمال کیا کہ اس کا سر قدو کی طرح سے کٹ کے زمین پر بڑکتا ہونا در آیا اللہ اوپر فوس کے اندر اکتہ ہفتہ مچ گیا یزید کے بھائی غل بن یزید ریاہی کے بھائی حسن نے نصیب کا دیکھا کہ میرا بھائی تو ملامت دارین سے سطح آز ہو چکا وہ تو جہنم کے انکارے چھوڑتے جنمت کی گناہ میں چلا گیا اس نے بھی بھٹا گناہیا تو وہ بھی بھائی کے پاس آجا کہ کہنے لگا بھائی تو میرے لئے حسن راہ مردہ تو میرے لئے محما بک گیا میں بھی تیرے ساتھ غلامی حسین الدرجام کی پرمانی پیش کروں گا جب یہ آیا آیا اس نے جو غلام کا وہ بھی چلا ہے قرمین یزیب ہی آئے گا غلام بھی چلا آیا اور غر بن یزیب ہی آئے گا ایک جوان میٹا نیستنگ میں شامل تھا اور صورت میں شامل تھا جس کا نام کا علی بن حر وہ بھی گوڑا گوڑا کرتی لگا گیا یہ سوادق لگوں نے بازوں نے تان وصل صورائے وصلہ اہلے ہاں ہر زمانے کے اندر ورنہ واقعیت ہی تصال دیتے ہیں اللہ چاند میں کمئی اسکران کا ساق کاہ بغیرہا دھا ہے وہ concur TagDemr någraих دن چلو تمودر کو ہوا ہو جی ترکی چلو تمودر کو ہوا ہو جی ترکی چھلے جاؤں چلتے جاؤں نالیہ پہ بہتے بہتے نگی پہ چلے جاؤں وہاں سا بہتے بہتے بڑی نگی پہ چلے جاؤں وہاں سا بہتے بڑی نگی پہ چلے رہو ہواں صورت علاہ کو لگنے کے لئے آ رہے ہیں لنک دھاروں کو سہیر آتھوں جو پر چلانے کے لئے آ رہے ہیں عزیزان بن عیلت اسلام یا اب غرب بن عصیب یاہی نے آم نے ابن سالت کو چلینجز دے کر کے کہا اے آم نے ابن سالت آم آم ایرے مقاملے پر جسے بھینا ہو بھیج دے عزیزان بن عیلت اسلام یا اس نے بڑے اکلامی اگرام کی مہربان ہو جس کا نام محمد تفیل تھا بڑے لانس کے لئے کے بڑا جوش تلاتے کے بیدہ کے سور کا کام تمام کرتے بڑا یہ کام بیوار دے بلدانی ہو جائے اس کی طرح سے وہ آگے بڑا مجھر عزیزان بن عیلت اسلام یا حضرت حرمیں جس کے رگوں کے اندر بخواد آ رہی یہ حجین کا مہود رکھا تھا ایک ہواں میں خرمان کیا کہ یہ قطعہ قدار کرنے کے بعد آخر کار خود بھی شہادت کا جانوش فرما دیتے جب ان کا ناس زمین پر ترک رہا تھا دشمن بھا کے امام آلی وقام قریب آئے اور آکر کے فرماتا ہے یا حر انتہ ہو بے حر بے شد تو حر ہے تو آزاد ہے تو جہاں تک یاد سے دے آزاد ہے مرے جب امام آلی وقام اتنا 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 کو آکے کھول کرتے دیکھا کہ سراح نے مصطفیٰ کا لانا کرا ہے فاطمہ کا شہ لانا کرا ہے ہوتل پر ایک مسکرات آئی اور اپنی جان کا محفری کو سبوک دیتے دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہچا ایک شاید ہے بڑی اچھی بات ہے کہ دیر سے عشق چلا دیر کا مطلب یہ لیٹ ہو جنڈی والا دیر نہیں دیر میں اور لگو چھانا ہے دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہچا سرد سے لام میرے گناہوں کا کرم تک پہچا ان کے میراز تو یہ ہے کہ خدا تک پہچے میری میراز کے سب ان کے طرم تک پہچا عزیزان علیاء علیہ السلام نے اسی طرح سے جب برنی زبیہ کیا ہی کا بھائی ان کا برام ان کا بیٹا اسی طرح سے امام علی مقام محمد اللہ تعالیٰ رہو کی حمایت میں اپنی جان کے قلینہ پیش کرتے رہے اور داد شجاد دیتے ہیں اپنی جان جان آخری کو سکھن کرتے رہے عزیزان علیہ السلام کیا ایک ایک جان ساتھ اسی طرح سے امام علی مقام محمد اللہ تعالیٰ رہو کی اخضاری میں اپنی جان کی قرمانیاں پیش کر کے چلے جا رہے تھے آخر وہ وقت آیا کہ مہلے بیٹ نموت کی والی آگئی امام علی مقام حضرت اللہ و تعالیم کے ساتھ تقریباً سترہ افراد اہلے بیٹ کے لی تھے اس بیانسی افراد کے قاتلے کے اندر امام علی مقام حضرت اللہ و تعالیم کے تین ونڈے کرمدہ میں تھے ایک تنامتہ علی اوسط ایک تنامتہ علی اکول ایک تنامتہ علی اسم ایک تنامتہ علی اکول جن کے عمر 18 برس کی ہم سبی ہے پہ امامر کے ترمالا میں شہید ہیں علی اوسط جن کو حضرت سین بابری اور اس سے کہتے سجدان بھی کہا جاتا ہے ان کے عمر 25 برس کی دوسری بیوی سے تھے شہرانوں کے شکم سے تھے اور یہ کربالا میں بیوار تھے بخار کی حالت میں تھے رش پر رشت آگ رہے تھے کئی پاک تلوار دیکھے اٹھے ہیں پر چکنا کر کے گئے پڑے یہ کربالا کے میدان سقینی بنا کر کلایا ہوئے تھے اس لیے کہ یہ میدان کے تلوار لے کر اس گوف اور نقاق کی وجہ سے ناصل حضرت احمدی اسمار کی تھی وہ اچھے مہینے کی تھی جو کہ حضرت احمدی اسمار نے کہا ہی تھی اس سے شہید ہو گئے تھے عدد امام حسن قضی اللہ تعالیٰ کی کربالا میں دو بیویاں ساتھ تھی ایک تو شہرانوں کی جو کہ حضرت احمدی اسمار کی والدہ ہے محترمہ ہے اور ایک بیوی وہ تھی جو حضرت احمدی اسمار کی والدہ ہے اور ایک بیوی اس کا نام امبر رباب بن تیمرو عقیس کہا جاتا ہے وہ اس سفر کے اندراب کے ساتھ میں کیا تھا امام آلی مقام قضی اللہ تعالیٰ کی بہن آتے زینبی اس سفر میں تھی اور ان کے دو بچے تھی اندراب مطلب 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 اس تفصیل کو بیانتا ہوں تو بات بہترم بھی ہو گئے تھے بہتہ امام آلی مقام قضی اللہ تعالیٰ یہ تبیلہ امام آلی مقام قضی اللہ تعالیٰ یہ تبیلہ تھا کہ خدا کی مصمت اگر خاندانوں کو اپنا مزاز سرانا ہے تو کربلا والے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کو اپاس دے سکتے ہیں تو بھائیوں کو کٹھا دے اگر اپنے بھائی پر آج کھا دے باہر ہوتا زیرہ کیسی کہ اوہ محمد نے اسی کب سے بچوں کو بے نہ دے کہ آجان میں شہید کروا دے مگر بھائی پر آج کھا دے عزیز آنے میں انتے اسلام میں آج کو گھر گھر دے تو وہ کمبر کیسے بڑھنا ہو رہا ہے ہر جناحیر سے ہے تمہار ہے نالچ ہے ایناد ہے سرکشی ہے اپنس ہے اور دعوی محمد حسین پہ ہے اگر حسین سے محپت ہے تو حسین کی کردار سے بھی محپت کر عزیز آنے میں انتے اسلام اہر حال خاندان اے نوبت کے چشک و چرا ہو اب وہی بجے تھے جو میدانے کارسار میں جانے کی اجازتیں کرے لیتا ہے ان کے ایک 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 کردار بیان کروں بڑی اس پہ اپناتے ہیں اور بڑی ہمارے بھی سب آموز اس میں باتیں صرف ایک کو منزب پیش کر دیتا ہوں کیونکہ مقتلتی اجازت نہیں دے رہا ہے یہ دیشہ لکھا ہے کہ شاید داستان اے کربلا کو سلسل سننے کے لیے پہلا موقع ہوگا الحمدللہ بھی تو پر سہار اس یعنی دوہزار آٹھ سے تو سلسل اندون میں بیان کرنا ہوں دس دن کے لیے اور اس سے پہلے مختلی دکھوں پر الحمدللہ اس سکر میں ایک لسل محسوس ہوگی ایک گوانیت محسوس ہوگی ایسا لگتا ہے کہ دس دن بھی اس کے لیے کم بڑتا ہے عزیزان ابن اللہ اے اسلام اپنے جو آج کے ماہوں منع رٹھانے کے مرسیہ حانی رہتے رہتے ہیں مرسیہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اردو ریٹریچر کا انتہان دیا ہوں متعالیہ کیا ہوں کہ مرسیہ کیا ہے؟ لیکن وہ خالی فورپنٹی کے طور پر پاس ہونے کے لیے پڑتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں بڑتا ہے آج کے رضا کے لیے ہوگا ہے کہ پاس سولڈ پیپر پڑھو پاس مانچ سے جوٹی مرسیہ کیا ہے مرسیہ اس نظر کو کہتے ہیں لیکن آپ کی باتیں اسے بھی اشکاف ضرورت دیتا مرسیہ اس نظر کو کہتے ہیں جو کسی کی موت پر یا کسی کے غم لے کسی کے حال سے بلکھی اس نظر کو مرسیہ کار جاتا ہے جس کیوں کسی کے غم کا تذکرہ امام عالی مطان علی اللہ عقارہ انہوں کی داستان بارے خونی داستان ہے بڑے خوبی داستان ہے لہذا اس پر تذکرے کیے ہوئے اس پر لکھی ہی نظم کو بھی مرسیہ ہی کہا جاتا ہے مگن یہاں ایک بات یاد رکھی ہے کہ مرسیہ زیادہ ترشیوں و آدھیوں کے لکھے ہوئے ہیں ہم پہلے بیر صحابہ آولیاء علماء جشان کے وہ کچھ نظمت لکھتے ہیں پڑتے ہیں اس کو ہم مدببت کہتے ہیں یعنی تاریخ و دوسری پیانتے ہیں اور مرسیہ چونکہ خم میں لکھا جاتا ہے تو ان لوگوں کے ہاں خم منانا سب سے بڑی عبادت یہ تو آپ سمجھنا ہونا کہ ان لوگوں کے ساتھ کے بڑھے چھانی کو پھر رہا ہے خون پاہ رہا ہے چاپو گھوڑ رہا ہے ادھر خوڑ رہا ہے ادھر خوڑ رہا ہے سونی بھی بیوکو پڑھ رہا ہے کہ اسی دن آپ احمد سے اسے ہیں کہ چڑٹی بہن کر کے اور دو چاپو رہا ہاں پڑھ کے بارے آپ کے چلتے ہیں پہ سدر خوڑ کے بھوڑ رہا ہے سدر خوڑنا حرام ہے اس کو اپنے تک سمجھ رہا ہے والا تم خوب یہ کیا کبھی بیائی دیم میں لکتا ہوتا ہے تران فرماتا ہے جان روچ کر کے اپنی جان کو حلا کر کے مٹا لاؤ اور باہر میں کبھی انفیکشن ہو جاتا نا ان زخنوں پہ تو بیڈریسن نے بھوڑ کے بھٹی تو یہ خم منانا اسلام میں جائی سے نہیں یہ مسئلہ ہے یہ بھی آپ کو بتا کہ داستانے تو سنتے رہنا کو ہوتے رہنا جتا ہوں لیکن مسائل کو بھی سمجھو صرف کسی کے دھر میت ہو جائے تو تین دن سو لکے کتنے تین دن غم کا ماہ ہو گئے اس کے دھر میں غم کا ماہ ہو گئے کہ آپ چاہیے مزار برسی کی تیت آزد کیجئے ان کے لئے کھانا بنا کے لئے کہ اب تو الٹا زمانہ آگیا ہے جس کے دھر میت ہے وہ اعلان کرتا ہے سب حضرات دھر پر کھانا کھانے جانا ولی ماہ ہو رہا ہے اس کے آج پہ چندت طریقہ یہ بھی ہے کہ اتنا سا کھانا دے جاؤں کہ ان کے ساتھ میٹھ کے خود بھی کھالو ان کے کھانا کے باپر سا جائے اگر آپ کی دے گے چڑھنے اولاؤں زرنے بڑھ رہا ہے میت کے دھر میں دعوتیں بڑھ رہی ہیں اور مرنے والا مر رہا ہے مال رہا ہے تو اپنا جوش تکھا لیا اولاؤں بھی بنا لیا دلیا بھی بنا لیا بلتی بنا لیا اور یہ خریبی اس کے نخل اتار کہ کہاں کسی نے اچھی بات کہی ہے کہ گوڑی نے ناڈ ڈھکا لی اور مینڈ کے نے ناڈ ڈھکا لی اور مینڈ کے نے ناڈ ڈھکا لی سنب آگے بھی کہاں پہ گوڑی ناڈ ڈھکوا رہے ہیں اس کا پھر مضبوط ہے اس کے بات اکھیر ڈھکوا لیتی مینڈ کی کو ناڈ ڈھکا لیتی نہیں کی دھکنے کی مجائی سے کہی سے تو مال رہا کو اپنی شورت اندام مری یہ ساری رسمیں پڑھاتے جانا ہے زلی بھی مر رہا ہے اب موت میں یہ تین دن کا ہرچہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے گوڑھ جائے جبکہ وہ ہوسپنل میں لاکھ سے پٹھ کے تو پہلے ہی آتا ہے اس سب دین اسلامی رسم ہے تو ہم پڑھاتے چلے جا رہے ہیں اللہ توفید عطا فرمائے ہمیں شریعت کو سمجھے اور اسی کے اپران بھی کر تو سوڑ بنانا سچ تین دن ہم مسئلہ کی سبت لی ہے تین دن کے بعد کسی کے گھر تازیت کے لیے جانا بھی جائیس نہیں یہ جو ہندووں کے طرح پہار پرسیاں لگائیں کہ فرش مچھا کے دس دس دن تک وہاں بیٹھنے جاتے رہتے اور بیٹھے رہتے چائی پانچ چلنے گھڑکے چلنے سکرےٹی آ لے گئے دویں بھوڑ لے گئے کیا ہو رہا ہے سب یہ سب کافیوں کے نمت ہو رہے ہیں دس دن تک بارہ دن تک کہ سب کافیوں کے نمت ہو رہے ہیں تو چپو دے پر بارہ فرش مچھا کے پرسیاں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں تین دن کے بعد سوک جائیس نہیں اس لیے بدرموں کے تلیخہ رہتا ہے کہ تین دن فاتح عیسان سواد سوائن قیمات یہ بہت ہونا کہ اس لیے لگتے ہیں یہ مستلہ بھی بنا رہے اور عیسان سواد بھی ہو جائے یہ جائیس چیزیں ہیں فرد و بات اور سنت بھی نہیں ہے مگر جائیس نہیں ہاں کوئے آپ نے اگر باہر سے آیا مثال کہ تو آپ یہ حضرت جیبور چلے گئے تھے گھن پر چلے گئے تھے آپ بھائے پتہ لگا کہ پڑوس پرشتہ دار گئے پاس میں پہلے کسی کے مئیت ہو گئی تو آپ نہیں جاستے کہ آپ جاگے کہ تاثر کر سکتے مزار پرشی کر سکتے باقی مقامی آگے روز جاگے اس کے در پر غم کو پورینا اور غم کو تاغا کرنا یہ قطر جائیس نہیں ہے بلکہ تیہاتوں میں تو یہ حال ہے کہ بار میں تک بلکہ بیوش میں تک اور چالیس میں تک جب گھر میں کوئی لیاقت کیلئے آتا ہے تو وہ بھی پس اسٹینٹ سے تو ہستا ہستا آئے گا اور دلی کے پاس آگے زبردستین روئے گی وہ عورتوں کے گھر والے کے روئے گے اس کے استقبال کے لئے یہ نوحہ ہے وہ قطر اسلام میں جائیس نہیں باہر پوچنا چھاتیاں پیٹنا جہالک کی گھنیا بھوڑنا آواز سے رونا یہ قطر اسلامی نہیں ہے تو صور منا ہے اسلام میں بھیل کننا جائیس ہاں بیوہ کے لئے چار مہینے دستین کا صور ہے یہ بھی مسئلہ کی مسائل کی باتیں آرہی مسئلہ کو شکھا روچ بیوہ کے لئے چار مہینے دستین کا صور ہے یعنی وہ بیوہ عورت چار مہینے دستین تک میک اپ نہیں کرے گی باہر نہیں لگے گی بناو سگاہ نہیں کرے گی سادہ دباز میں رہے گی باعدب رہے گی باپ پردہ رہے گی کسی سے ملے گی چلے گی نیکی سوائے مہرمات کے اور مشتے نہ دے گا کوئی پیغام اس وقت لانا لے جانا یہ بھی حرام وہ چار مہینے دستین جو ہے وہ قرآن میں یہ عدد بتائی ہے اور عدد کی واقع اور اقسام بھی ہیں وہ تو آپ تدھا کو کمتانا کرے کسی اچھے آلی اسے جاگئے نہیں پوچھیں تو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے اب کہتے ہیں صاحب اگر ماتوں منانتے ہیں ہم تو سوگ منانتے ہیں اگر ماتوں منانے کی اجازت یہ کہاں اسی لئے ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کی بارہ ربی وقت کو ہیں کہ بارہ وفاق یہ جاہیو کی بولی ہے ہم تو عیدہ ملاد نبی کہتے ہیں یہ نبی تشریف لائے کہ ابھی سب سے بڑی قیامت ہے اس نے بارہ وفاق کہنا ہے چہالت کی بولی ہے ہم نبی وفاق کی وفاق نہیں مناتے ہیں پرائید ملاد نبی کے تذکرے میں ان کے شیرت پاک ان کے ناتوں کے تذکرے کیا کرتے ہیں تو عزیزہ نے ملت اسلام ہے اس کو ماتم منانا ماتم دھوم بدانا یہ کہنا وہ کہنا یہ ست چہالت اور حمامت میں تو عزیزہ نے ملت اسلام ہے بہرحال یہ میں پرسکی تذکرہ یہ بات بہرحال امام آلی مخام احسن 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 بہت مرسی تذکرہ مرسیوں میں شیعوں کے ہم منانا رونا چاہتی پیٹنا یہ زیادہ سے زیادہ سواب کا نام ہے ان کے لیات ان مرسیوں میں اسی من گھڑت روایتیں گزارتی زیادہ سے زیادہ دوئے زیادہ سے زیادہ فمدنا آئے زیادہ بہت ساری مد بھیڑا چکے ہیں اس کے اندر ہے مثال کے دور پر مشہور مرسیہ ہے مانو کے ہٹی ہوئی رن میں آئی میری بچے گلاشا بتا دوں اب جیسی مہرم آئے گئے جاگر میں داؤنکران آئے گئے یا پہلے کسی دلی آتے در بجا ہے مانو کے ہٹی ہوئی رن میں آئی کون مانو حدرت شہر مانو امام اچھے جی زوجہ محترمہ حدرت زیم و آمدین کی مان میرنانے گانزار میں آئے گئے میری بچے گلاشا بتا دوں اللہ اللہ سورہ جو چاند کی دگاہ ہونے کے بیوں تو بے پڑھنا نہیں دیکھا ہو ایسے اشارت اس میں ہے بیان بے پڑھنا کھلے اثر تو نکل آئی مہا تو مانا ہو کو مللا تو ہو کو مللا یہ بے حیاء وردن جو نہیں ہے بے پڑھنا اور تم فاتمہ کی گانے کی بیٹیوں کے لیے ان کی پہوں کے لیے کہہ رہا ہوں کیوں بے پڑھنا کرسے نہیں کرتا آج مہدی ایک آسیم تمہاری مہدی ایک آسیم تمہاری مہدی ایک آسیم تمہاری حضرتِ قاسم جو حضرتِ امامِ حسن تکیتنا ہوتا اللہ ان کے بیٹے ہیں حضرتِ امامِ حسین کے بدیرے ہیں تقریباً ان کی اوپر باعث مرس کی تھی بڑے جیادِ اچوشنے جو کے لگوں میں ہاسکے خون دور رہا تھا کیونکہ فاتحِ خیبر کی پوتے تھے حسنِ مصطفیٰ کی شہرہ دے تھے اور یہ بھی سوئی تھی ہے کہ حضرتِ امامِ حسین اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی جس کا نام سکینہ تھا اس سکینہ سے حضرتِ امامِ قاسم کی نسبتِ تے ہو رہی تھی یعنی یہ بات تے تھی کہ ان کی شادی حدیتِ سکینہ سے ہو رہی تھی بس یہ نسبت تے تھی یہ نکاح ہوا تھا کہ کوئی شادی نہیں تھی وہ ترمانے کی طرح سے کہ اصاب اب سر ہے یہ رب اللہ تعالیٰ ہوں گے اب یہ ہوں گے یہ جہاں وہ خبور کا نام نکاح ہے یہ ہی ہوا پڑتا ہے تو حضرتِ قاسم اللہ تعالیٰ ہوں حضرتِ امامِ حسین کے پتل جینی ہیں اور ہونے والے دامان ہوئی ہیں اب آدم مہنی ہے قاسم تمہاری ہے کربلا میں مہنی لے گئے یہی گھوچی تھی وہاں پر اس نے تکاہاں 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 کی تھی دیتی فورٹ پر گئے وہاں کسی کسی خضور بات ہے ان ناحل مذہبوں میں گھڑا دا لئے اور ہم اپنے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ان کیسے کھڑاں انہیں گھروں پر بجاتے ہیں توہاں نعوذ باللہ آوازِ آدھا تھی کانہ میں قرآن کو موسیق اسٹائل میں پڑھنا اور موسیق چپڑھنا یہ حرام حرام سب تا حرام ہے لہنے چلی کے ساتھ پڑھنا نہیں حرام ہے اب قرآن کے وہ آیتیں قُلْدہ آسَ لَقُنْ عَلَحِ عَجْرَمْ نِنْدَ مُبَدْدَتَ فِرْ فُرْبَا اس کو ماتنی درون کے ساتھ بجا رکھتا ہے سنکیت کے اوپر قرآن کے آیتیں پڑھی جا رہے ہیں اس کو ہم سواب سوابت ہے موسیق تو اسٹائل میں پڑھنا ہے اور پھر اسٹائل میں پڑھنا ہے اور موسیق پڑھا جا رہے ہیں تو وہ محف ملکان محف ملکان مسلمانوں سنیت کو پہچا لیں دین کو پہچا لیں سنیت خرافات کا نام نہیں ہے سنیت طریق مصطفی کا نام ہے سنت مصطفی کا نام ہے عمد صحابہ کا نام ہے فرموداد مصطفی کا نام ہے جس کو علماء اہل سنت تر سکھا رہے ہیں میکن عرمتہ سمان آگیا ہے کہ علماء کو دمانیاں دیتے ہیں وہ اگر کسی ملکہ تر خرافات سر ہوکے تو ان کے ساتھ دشمریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھبتیاں کرتے ہیں وہ مانا کہ اس کے علماء ورسط الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں وارث کا مطلب علماء کی پروپرٹی وارث نہیں ہے بلکہ انبیاء اکرام کو دین اور ریو دے کر دے گئے علماء اسرین کے وارث ہیں اسرین کو تخصیم کرتے اس کو پڑھتے ہیں ساتھ کے اندر کتابیں لیکھی ہیں بچپن سے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ ہم نے یہ سب چیزیں نہ جائیں تو علماء بھی اس کے خلاف لکھتے علماء بھی اس کے خلاف بولتے علماء بھی اس کے خلاف بولتے یہ سنت رہتے تھے اس پر لیکن الحمدللہ جب اللہ نے ہمیں علم دیا اور کتابوں کو پڑھا تو ہم نے دیکھا تو صدر الشریع پورنا آمدھا جنگی اس کو ناجائز لکھ رہے ہیں آگے چلو تو حضرتِ پورنا آمدھا جنگی اس کو ناجائز لکھ رہے ہیں آلہ حضرتِ مسلسل اس کے اوپر کسالے لکھے نئی فتوے دیئے اور پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو شاہد علی ارنہ کے گھرانے کے ایک بڑے عزیل محدیث حضرتِ شاہد العزیز محدیث تہمیر رمکن تعالی وہ خود ہی فرماتا ہے یہ ساختہ اندر لائق ہے تاج اندر لائق ہے لیکن یہ جاہل ہے کہ اپنی جہادت سے پاس نہیں آتا ہے اور ہاتھ یہ ہے کہ ناسیحان بند کر نسیحان جی میرا گھر آئے ہیں اس کو دشمن جاننا ہوں جو مجھے سمجھائے ہیں پہر ہر علماء کی کام ہے پیار کرنا اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں بیانو کرنے کی تو اسی قطاع فرمائے تو یہ مرسیوں کے اندر جو جھوٹی کرائے جو اگر آپ کو پڑھنا آئے تو علماء ہے کہ صدق کی منترات کہ جن میں انہوں نے امام کے بھاتری بیانتی ہے وہاں کے صحیح صحیح واقعات بیانتے ہیں اگر شہاد نامیں بھی پڑھنا ہے تو وہ شہاد نامیں پڑھو جس کے اندر مسترد نوایتیں موجود ہیں چاہے وہ نظم کے اندر ہو چاہے وہ نصر کے اندر ہو اسی طرح سے ہم بھی جب کتابوں کا مطارہ کرتے ہیں تو بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ اس میں کہیں انشیاؤں کی اور راستیوں کی خالقوں کی نوایتیں نہیں آئیں آپ کوشش نہیں کرتے ہیں جو علماء ہے سنت کی تصانیف کو پڑھیں اگر آپ کو بھی تاریخ قربلہ اور کتابوں کا مطارہ کرنے کا شور تو کہیں آپ ہم سے راکتہ کریں انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کریں گے کہ کون اس کتاب مسترد ہے کون سے دے مسترد ہے اللہ تعالیٰ سے تو دین صیح نے اس کو عمل کرنے کی توفیہ تو بات کیا کر رہا تھا ملکت قاسم وآلہ آپ کو ان کے حضرت امام حسین کے بھلو دے انہیں والے کامان امام عالی مخام کے قدموں کو حضرت کے بھوسہ دیتے ہیں ارز کرتے ہیں چچا جان بیدانے کے عرضان بلانے کی اجازت ادافران اللہ ساتھ آنے والے جمدار عوان و انصار شہادت کے جان موش فرما چکے ہیں ان کے پٹے بٹے لاش امام عالی مخام کے خیمے کے آس پاس پڑھ رہے ہیں آپ صرف گھر وانے مجھے ہیں ان میں حق تے قاسم آگر بڑھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں چچا جانا اجازت کی تھی امام عالی مخام میں فرمایا پیارے شہزانے میرے پیارے بھدی کے تم میرے بھائی حسنِ مصطفیٰ کی یادگار ہو میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے حسنِ مصطفیٰ کی یاد آجاتی ہے اور میں اپنے مصطف کو تمہیں دیکھ کر کے فرانوش کر دیتا ہوں تم میرے سامنے خاطر خون میں ترکھو گے مجھ سے یہ کیسا دیکھا جائے گا ان قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہے حضرت قاسم نے کہا امام اے چچا جانا آپ مجھے ضروری اجازت تکا فرمائیے کہ میں بھی آپ کے تشکلوں سے قدر کرتا ہوا شہادت کے چاند پیتر کے نانا درم کی بارے ہمیں سبقوں ہو جاؤں حضرت قاسم نے اسلامیہ بہران اجازت دینا تو ضروری تھا کہ نہیں جانت دیتے ہیں تو پیانے شیخاتے کا دھل ٹھولتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ ہو بڑے کو سمان ہوئے اور پتیار سے مسلطہ ہو کر مجھا کے قاسم ملا کر کے پہنچے اور چیلنج کر کے کہا کون ہے جو اس سے مقابلہ کرتے والا ہے حضرت قاسم نے اسلامیہ کوفی اور شامیت چی طرح سب پہجانتے تھے کہ یہ حسن مجھتوا کا بیٹا ہے خاتی ہے خیبر کا پوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے اس کا بیٹا اس کا پوتا ہے کہ جس کی رگوں کے پر وہ جوش گھوڑ رہا تھا وہ خوب گھوڑ رہا تھا جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے تلے کا پھاٹا کھاڑ گا تلے کا دربتا کھاڑ گیا ہمت نہیں ہی کسی پہلی مقام دے پڑا بار بار چیلنج کرتے رہے کوئی آگے نہ پڑا چون چنانچے ہم نے ابن ساتھ دیکھا کہ میری فوج کے اندر مخدر اچھاتی چلی جا رہے ہیں اس نے حضرت شامی کو پڑا ہے جو کہ شام کا ایک نام پر بھاک کو پہلوان تھا اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس کو ایک ہاتھ ہزار روپیہ سالانہ سنکار کی طرف سے وظیفہ بلا کرتا تھا دس ہزار نے تاپس کے روپے نہیں ہے دس ہزار درہم کتنی اس کی قیمت ہوگی اتنا بڑاو سے وظیفہ بلا کرتا تھا آرزف شامی سے کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو آرزف شامی نے آرزف شامی نے اپنے ساتھ کو لڑکا کے پہنے بگائے سے پہسانہ کجھے شرم نہیں آتی اتنا سا بچہ کہ جس کے موں سے ماں کے دون کی بو آ رہا گیا میں اس سے جا کے مقابلہ کرو میری طاقت سے تو پورا سیریا پورا مصر اور پورا شام رہا رہا ہیں میں اس بچے سنہ کی مقابلہ کرو اگر میں ہار گیا تو میں نے ناک کر جائے میں نے دنیا میں زہین ہوتا ہوں گا تو وہ جیت گیا تو آپ کیا کہیں میں کتنی بھاکتوں ہی کر لیں یہ بیٹس سنہ کی بچے کو بچا رہا ہے میرے جس پہ پہ ٹپڑے کرتے تب بھی مہار بہتر نہیں رہوں ہم ربنے ساتھ نے کہا آرزف تو سوستہ کیا ہے یہ تو تین دن کے بھوکیں اور پیاسے ہیں اگر ان کو کوئی توانہ ہی دنگا ہے تو یہ اکینا شیر تمہاری پوری فوج کے لئے کافی ہے ان کے ہاتھوں کے اندر ضربِ یدنلاحی کی مار ہے ان کے روؤں کے اندر ہاش بھی خون ہے ان کے دخت و بازوں کے دختوبت یدنلاحی کام کر رہی ہے میں ایک سوالہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے ایک کام کمام کیا تو خلا علاقے کی تجھے گوڑنلی بلما کیا آرزف نے کہا میں قتل نہیں کہا ہوں گا میرے چار بیٹے بہتر اس سے سوال ہی میرے ساتھ آئے میں ایک بیٹا کافی اس سے بڑے بیٹے کو اجازتی کہ جاؤ اس بچے کا گام کمام کر کے آؤ ارزف کا بڑا بیٹا جیسے ہی آگے آیا اور حضرت قاسب کے سام جائے تو حضرت قاسب نے کہا کہ شرم نہیں آئی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تڑپنے کے لیے میرے سامنے بھیج دیا کتنا بڑا مکرمہ ہے اور ظاہیم سفرہ کہ تمہارا باپ یہ کہہ کر کہ عباب عالی مقام کا یہ بھتیجہ جیسے ہی آگے بڑا اور اس نے ارزف کے بیٹے پر مار کرنے کی کوشش کی بڑی چابت دستی سے انہوں نے اس پر خندر بھوڑا دی ایک ہیوار اس کا کام تمام وہ گھوڑے سے اُدرنے لگا کہ اس کے لن میں بان پکڑ گئے اور اسے نٹکا کر کے اس قدر دوڑایا اور گھوڑوں کی طاپوں سے روڑ روان پہتے اسے پھرنا گئے اور ظاہر نے جب اپنے بیٹے کے لیے ہاگ دیکھا تو دوسرا بیٹا پر آیا اسے نیزے کے نی پر اچھائے تیسرا آیا کسی پر دلوار چلا لی کسی کا پلان کمان دے دیا وہ سب سے پرہنے کی دلوار آپ نے چھینی لی تھی جب چاروں اس طرح سے ذلت کی موت مرے تو ارزق غصے میں پہ چھتا کھاتے ہوئے بیٹوں کا یہ حال کیا سمجھ جا میں وہ ارزق ہوں کہ پہاڑ پر تلوار باروں تو اسے رضا رضا کر دوں سمجھ لیا تیرا مقابلہ ارزق جیسے نام اقرابی پہل بان سے حضرت قاسم انہیں لگتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اکشا یہ دین ایوارمہ یہ جاہیانا گروہیاں ملنا یہ کالیاں مکنا یہ تو بزدی لوگوں کا کام ہیں باہدوں کا کام نہیں پڑا میں نے تیرا نام سنا مگر آنکر دیکھنا ہوں کہ تو تو بھی کل انہاری ہے یہ تیری زیمین کی پیٹی گھری بڑتی چاہی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو بڑا کھرانی سمجھ رہا تو ارزق حضور دیکھنے لگا جنگ میں اس طرح کے دھوڑا جائز ہے اپنے مقابل کو چھکا نہیں این ماروی اسی طرح کام کمات عزیزان میں انتہ اسلامی اب تو کوئی انتہا جو آرکے بڑھ کر کر حضرت تاسم کا مقابلہ آخر ایک بھوڑا شیر جس طرح لے بڑھ کر ہم گردیتا ہے آپ کو ہی کنو بھوڑیں پسٹوں کے پسٹے لگا قلبِ نشکر میں بھجھتے کبھی میں منا پر کبھی میں خسرہ پر یعنی کبھی فوج کے لیفت پر کبھی نائی پر حملہ کیا اس طرح سے آسا ٹک ٹک کر کے اچھتے تھے کہ اس طرح سے پچھڑ کے مسلم میں درختوں سے پتے چھڑا کرتے ہیں آپ نے ساتھ کے جن ڈاگر کے رہائے کنوزیوں اور شامیوں یا کنا تمہارے پرنے نشکر کو تبا کر دے گا اس لئے دلوان مارنے والوں ہمارے نیان میں لکھ لو انہیں سے والوں پیچھے ہڑ جاؤ تمہارے بس کا کام میں ہے تیل اللہ صاحب تو آگے پہنے پہچھا وہ طرف سے گراؤ کہ تجھے برسانہ شروع ہے قصیصان علیمتِ اسلام کے آخر ایک نشانے کے اوپر میں ہی مار گئے اور حضرتِ قاسد اللہ پر شاہدت کا جان روشت کروا گئے امامِ عالی مقام اپنے بھدیلے کی لاشت کو اللہ کی خیمت اگلائے اللہ اپنے ایک سا منظر ہوگا کہ جو اپنے ڈگاہوں سے حرمِ نمت کی خواتین میں دیکھ رہی ہوں گی اور امامِ عالی مقام اللہ اپنے دیکھ رہے حضرتِ قاسد کے اور بھی بیٹے میں لانے پر حضرتِ قاسد کے اور بیٹے میں حضرتِ قاسد کے اور بیٹے میں یعنی حضرتِ قاسد کے بھائی بھی آئے تھے وہ بھی اس طرح سے دادِ شجاہت کرتے رہے آپ کے بھائی حقیقت اپاس حضرتِ حضرتِ قاسد کے بعد وہ بھی نگاہ فرمائے تھے تقریباً وہ بھی نیاد کے تھی ان سے بھی اولادیں تھی ان میں سے تقریباً پانچ بیٹے حضرتِ عبیر کے یعنی حضرتِ امامِ حسین کے سوچے لے بھائی دوسری ماں سے بھائی وہ بھی مہدانے کا جاتے ہیں اور انہوں نے صدادِ شجاہت کے ان ساری تقصیلات دے جانے کے لئے تو بہت سارا وقت چاہتی ہے یہ کہ بات کی یہ صدادِ شجاہت دیتے رہے اور اپنی جان جان آخری کو سکوٹ دی کرتے رہے آخر وہ بھی بخت آیا امامِ حسین تو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرتِ عائی اکبر جن کی عمر اٹھارہ برس کی جن کا لقب ہم صلیح پیمبر تھا ہم صلیح پیمبر کا مطلب یعنی جوانِ صورت میں بلکل حقور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی کوئی تھے صحابہِ قرآن کو جب زیادتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھ میں چہر کیا کرتی تھی تو میلو لپا سفر کر کے آتے تھے اور حضرتِ عائی اکبر کے بورا بھی چہرہ دیکھے زیارتِ چہرہِ مصطفیٰ کی وزیر بہار میں آخر میں نے پہلی بتا دیا کہ تین بیٹے آپ کے کربلا میں تھے حضرتِ عائی اکبر حضرتِ عائی غوثب حضرتِ عائی اسبر ان میں بیمار تھے شیخواہ تھے جو شہید ہو گئے اور ایک حضرتِ عائی اپور تھے دلوں میں اجازت چاہیے اور میلانے کرافزار کے اندر تشکیفہ حضرتِ وہ منظر ہے کہ اس کی منظر نشی کرنے کا میری زوان کو بھی یادہ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں اس کی منظر نشی کرنے امامِ عالی احلام اپنے ٹھارا رس کے مجرمان کو شہادت کی آنس کو سونے والا بھول اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تبرکہ تصندوق نکالتے ہیں تباہِ رحمتِ عالم پہنائی جس نے اکھر پر شہِ خیمر کے پٹکے سے کمر بانی گئی کس کس کر سرے اندر پر رکھا خود اپنی ذرہ پہنائی بڑھائی جو شنو چال آئی نہ سے شانے لگتن شان لینڈ آئی اچھے اچھے تبرکہ جس صندوق پہ تو اس سے بیٹے کو سجایا صرفتہ ہمارے ہیدری ہاتھ مری حضرت ہمارے حسن کی ڈھارہ کا فرمائی ورقی تبرکہ سے نماز کرتے ہیں اس نے بینار کی اعزان کرنے بھیجا اللہ اللہ تاریخ نے بتاتی ہیں واقعی اگرانی بتاتے ہیں اگر ملاکِ بینار میں حضرت ہمارے پر آئے تھے تو چہنے کی تاوانی کو دیت کر کے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جائے جس کی نورانیت سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہے تو جو جانتے تھے وہ بتائیں کہ یہ ہم سبی یہ بھین پر ہیں یہ امام حسین کے بیٹے ہیں اللہ و امار اللہ و امار کاغیات نے دامتی مبارس زندی ایک بھی آگے رہی ہے آخر کار بھوکے شیئر کی طرح خودی نے تردشتر پر حملہ کیا تیئے کو فرندہ کیا قتل و قطاع کے بعد جب پیاس کی شدت آپ کے پر ایسی ہو گئی تو ناکھا ملے برناس کیتی کوڑے کو دوڑایا اور خیمے کے قریب آگے کے کہہ لگے یا عبادان حل آتش یا عبادان حل آتش اپادان پیاس اپادان پیاس اپادان پیاس امام عبداللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا زخن چہرہ دیکھا اور پیاس پیاس کی آرانہ سنی سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ میرے ہوتی چوس لو اس سے تمہیں تسلیم ہی ہے تو سبھوٹی میں کوئی پانی کا چشنا نہیں فرمگر باپ کی اپس شرکت تھی اس سے بیٹے پیو تسلیم ہی ہے اور حلت کے ریمبر نے اکتمان آئے ایسیس کی پھر میدانے کارزار کے اندر گئے پھر کہا ہل میں مبارس آپ نے میرے مقابلے پر آنے ہوگا کوئی آگے نہیں منا کوئی آگے نہیں منا چیزہ نے بیٹے اسنا کیا چنانچہ پھر آمین پر صاحب نے تاریخ سے کہا تو تو آگے بڑھ بہت دیو سے یہ بچہ چیلنج کر رہا ہے اس کا مقام با کر اگر تو نے اس کو کام تمام کر دیا اس سے جنجید لی کیونکہ یہ موسیم کی گورنڈنی دلوا دیتا ہے موسیم بے کے لئے پا تھا یہ تاریخ دنیا کا لائچہ کتا موسیم کی گورنڈنی کے لائچہ نے آگے بڑا اور ہم شکیت پیمبر حضرت کے حضرت پر اللہ تعالیٰ کے مقام میں کے پر آیا اللہ حکم اللہ حکم بس چند بات ایک دوسرے پر بار چلے تھوڑی دے تو اس کا کام تمام ہوگا تاریخ کے دو بیٹے تاریخ حمر بن تاریخ موسیم پاک پہ یہاں دیکھا تو وہ بھی میدان کی انترائی مگر ان کا بھی اسی طرح سے کام تمام ہوگا پھر ایک بہت بڑا نامی گرام یہ پہنٹا تھا جس کا نام کا مصراب نبالی اس کو ہم نے اپنے ساتھ دیا مگر وہ بھی تھوڑی ہی دے کی پایا حضرت لے پر کے سامنے کیونکہ جب ترمات چلی چیتوں انتر کے نظر آتا تھا کہ شاہِ مردانش لے رہے یہ اصناب کو ہوتی ہے پر بردگار لا خطہ الا علی لا صحیفہ اللہ تھی خطاب جہاں زرمے جد اللہ ہی کام کرتی ہو اور شاہ خطاب جہایی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کا خود ان کے اندر دھوٹ ہاں جب وہ مقابلہ کر سکتا تھا اگرے تین دن کے بھوکے اور پیاسے نہ ہوتے کہ بائیس ازار کا ٹڈی در رسکر ٹڈیوں کی طرح سے نہیں برمان ہوگا لیکن جیزہ آنے واللہ اسلامیہ جو قدرت و محضور تھا وحی ہوا ان کا اللہ نے مقابلہ مخربایا عزیز حمید شاہ کے لئے صغیر و رسوہ ہوئے حضرتِ علیہ الرضی اللہ تعالیٰ پر اسی طرح سے قیروں کے حملے ہوئے اور آر زخمی ہوتا زمین پر گرے امام آلی مقام لاشے کو اٹھا کر کے لائے حضرت امام آلی مقام اور اللہ تعالیٰ کے اوم نے مبارک کر بڑھا کی جنگ کے وقت پچپن ورس دس ماہ اور پانچ مہینے تھیں پچپن ورس کا آدمی دس ماہ ہوگے تو چھپن ورس چھپن ورس کا مہین تین دن کا بھوکہ اور پیاسہ اپنے مدگاہ امترستان میں پورے قبیلے حکوم میں کو تڑپتا اور جان دیتا ہو دیکھا ہے بتاؤ کس میں اتنی حمت ہوگی یہ ساری آفتیں دیکھتا رہے اور جھیڑتا رہے اور جسے یقین ہو کہ تھوڑے دیر کے بعد میں یہ شاہدت کا جان دیلوں مگر امام کی حمت کو سلام صرف تنہا بھی امام بچے یا حرم اے نمود کے خواتین بچے یا وہ کم زندودی بچے رہے کہ دیمان میں تینی بنا دیئے گئے جیسے حضرت امام جنبابی دن بیوالی کے وجہ سے دو اچھے اور بھی تھے ایک حضرت علی کا بوتا تھا ایک پر بوتا تھا یہ ساری تفصیلات تو آپ تاریخ میں مطالعے کے اندر آپ اس تفصیل میں جانے سے بھی مقصد بھی لیئے بیر آئے صبح سے دو پہنٹا خاندانے اور وہ کی طرام چشم چلا ساتھ آنے والے جمع امام امسان ایک ایک کر کے مینانے کارزان میں گئے پتلو قتال کیا تشمہوں کو فڈنان کیا اور فرمی شہدت کا جان نوش کر دے ہر طرق کے ہمی لاش کی آنے ہچکیوں پر امام آلی مقام بھی اندر امکار رومی دان بے گئے جانی ساتھ کی سنہنے پر پہنچے جانی ساتھ مسکرا کر کے مصطفیٰ آنے والے حبت کے شہزادے کی چہرے کی زیارت کی مسکراتے بھی جان دارا افرق و سکر دے کر دی صبح سے دو پہنٹ تک لاسر اٹھاتے اٹھاتے کمر تو ہونے ہوئے اب باس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے آئی افرق چھنا و سینہ دیکھا اللہ حبہ اللہ حبہ افرق کے سارے نمزر امان آلی مقام بھی اللہ حبہ رہو دیکھتے رہے مگر حمت اور دوستے کے اندر تبی نہیں آئی وہ مقبہ چکا تھا کہ صبح سے دو پہنٹ تک سب جان شہادت نوش کرما چکے تھے افرق تھا امان کی والی تھی اہلِ حرم ترب رہے تھے سسکیاں لے رکھے تھے کہ تھوڑی دیکھ کے بار تو ہمارا اللہ حرم ہے وہ بھی اس تارے خانی سے پوچھ کر جائے گا رہ رہ کر کے امان کو یہ خیال آتا تھا کہ میرے باس ثانی وزیدی ان حرم ربوت کے خواتین کے ساتھ کیا سنوک کرے گا ان کی چادریں چھین لیں جائے گا ان کی خیمیں روح کیے جائے گا ان کو قیدی بنا پیا جائے گا ان کے تماشے کیے جائے گا ان کے جلوس نکالے جائے گا ان کو یہاں سے پوچھا کے دربار میں اور پوچھا سے پھر یفید پھلید کے دربار کرنے جائے گا کہ سارے نداز امام کے حالی وقام امی اللہ حقارہ ان کے سامنے تھے مگر امام کی استخابت و سلام کہ پھر بھی ذرا سے بھی لگشنام کے اس برند پایا خوصلے کے نہ نہیں آسکے پھر آخر اہلِ حرم کو طبق کا بلک کا اور سے سکتا جھوڑ کر امامِ آلی وقام وقی اطاف کار اور امیدان میں کارزات ان کو تشریف لائے اور تشریف لائے کہ آپ میں ایک پرجوش خطبہ پرخواہ خطبے کا مطلب ایک تخریر کی آپ اللہ کے حمد و سلام مصطفیٰ پی آلی صلی اللہ ورسل 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 اور پھر اس کے بعد دنیا کی بیسی باتی اور آخر کی پائیدار نعمتوں کا تذکرہ کرنے جب آپ اے نوفیوں اے شامیوں اگر نہیں دانتے وہ تو پھر مجھے دانو مجھے پہچان لو میں اس نبی کا نواسہ ہوں جس کا تم دلمہ دھتے میں اس نبی کا نواسہ ہوں جس کا قرآن ڈادے لگو میں اس نبی کا نواسہ ہوں جس کی شفاعت کہ تو مروز محشد مہتار پر ہوگی میں اس نبی کا انتہائی قریبی ہوں کے فرچ زمین پر اس وقت مجھ سے زیادہ قریبی تمہارے نبی کا میرے علامہ کوئی نہیں ہے تم میرا حق پہچانو میری افوتیں پہچانو ہمارے مشکل خاندانی مقام پہچانو جس پرانگو تم پڑھتے ہو کیا تم نے اس رہبیت کے فضائی نہیں پڑھیں کیا تم نے صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا فلا صحابی سے تم نے حبیث نہیں سنی فلا نبائی تمہاری نیاہو سے نہیں گذری یہ سب کل تم جانتے ہو اور مانتے ہو پھر اس کے بعد میرا قصور کیا ہے کہ میرے خون کے پیاسے ہو مجھے بلایا گیا میں نہیں آ رہا تھا میرے پاس خدور بھیٹے گئے ایک اخوانو تمہاری قیدت نہاں مر گئی کہ تم مجھے بلا کر کے بجائے نبات نبازی کرنے کے میرے خاندان کو پڑھتا رہے ہو میرے گھر پا تمہاروں پر بات کر رہے ہو میرے خون کے پیاسے مجھے ہو صرف اس لیے کہ حبوبت سے تمہیں نبائی تر ملتائے تمہیں میوانے ملتائے تمہاری مناسبتیں لکھتا رہے تمہیں پرموشن لیتا رہے تمہارا مال لیتا رہے مال کتنے دن تمہارے ساتھ رہے گا ایک دن خدا کی درمان مکرانا ہے تمہیں احساب دینا ہے بتاؤ اس دن جب خدا کا اکرہ سے تمہارے پر لکھے گا تو قرم ہے کہ تمہارے ساتھ رہے گا جب تمہارے ملے ملے جان کی شخص سمیں حبوبہ جاؤ گے حضران امیلت اسلامیہ امام آلی وطان مکردہ آرہ رہے دنیا کی بے سواقی اور دنیا کی نام پائیدار نعمتوں کا تذکرائی سنداز میں کیا کہ لوگوں کے دن نرس کریں تے اور تو نہ ہو یہ تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے اور یہ رشتہ بیٹا ہے کہ فساہت وہاں ملتی ہے پناہت وہاں بیٹا ہوتی ہے جن کو سرکار تھے باگوں میں نہیں تو کرتایا ہو کہ انہاں حدیرہ کی نئی بیوائی باگوں ہاں امکہ شہر میں ہو باگیں اس کے دروازے ہو باگیں امکہ بیٹا گول رہا تھا گویا کہ فساہت اور پناہت چھڑ رہی تھی عالم یہ تھا کہ اوفا والے اور یزیدی نشکت کے ترمیان ایک لقبت پیدا ہو گئی وہ لوگیں مشتن ہو کر بھام ہو کر رونے لگے انہیں آسکت کا کذبور ستانے لگا انہیں دنیا میں اور دنیا ہی اپنے آسکت کی تباہی قدرانے لگی ان کی آنکھوں سے عشق روہ ہونے لگے تو اگر شمر اور رامر امتساب پر دیکھا کہ ہماری فوس کی ہاتھ پتلی بڑکی چلی جا لگی ہے چھتا چھتا کر شور بچا بچا کر کہنے لگے حسین اب سمجھانتے ہیں تم کیا ہو کیا نہیں ہو اس وقت ہم سے بحث نہیں ہے اس وقت مطالعہ سے تبیعب کا ہے یا تبیعب کے لئے تک یا گھلاو یا جنگ کے لئے تک یا گھلاو امام آلی مقام نے اپنا خطبہ اپنے تقریب رکھتے ہوئے فرمایا کہ جنگ سے تمہیں گھرانے والا نہیں رہی بات تبیعب کی تبو قطن ہونی ہی نہیں یہ اتماع میں حجت کے طور پر میں نے یہ آخری بات تمہارے سامنے سمجھے رکھی کہ جو ظالموں تم خدا رہتے ہو تمہیں پکڑے گا اور تم میں نے ملازم کی بات چھوڑ رول کرتے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حسین پہ حقیقتہ قصورت ہے حسین حق پکتے ہم تو سرکاری ملازم تھے جیسا آورڈر گوہرمنٹ دے رہی تو بیرسائیو کر رہے تھے ہم تو کرم چاریو تھے ملازم تھے ٹوٹی بھی با رکھے تھے اس لیے تمہارے پاس کا کوئی حجت کوئی دلیل کوئی خیلہ کوئی مہادہ نہ رکھے نہ رہ جائے اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ پاسیں بیان کر دی اب جس کو ضربِ یعنی اللہ کی مار کھانی ہو وہ میدان کے اندر آئے وہ اس سے احب نہیں کرے عزیز آج ابن اصلاح یہ عمر ابن سعب یہ شمر یہ خونی یہ سران انہیں یزیوی فوج کے بڑے بڑے ظالم اور صفاتوں کی نام ہیں یہ اچھی طرح سے تجربہ تھا کہ یہ دو علی کے پوتے اور پن پوتے اور ان کے ہم دم در معاملین سے مقاملہ ہے ابھی تو فاتح ہے اس لیے پر کے اسے زیادہ باتی ہیں راہ سے بڑے نامی گرامی پہلوان جو انہیں چھپا رہا کہ تے ہیں ایک ایک کو آگے لکھا رہا مقاملہ کیا ان کے بہت سارے نام ہیں جو بھی آیا حضرت زمام حسین بلکہ اللہ مقاملہ کے سامنے چند واردی نہیں تنسل سب کے نام ہمام ہوتے چلے گئے آخر پیار جب کسی میں ہمتنا رہے نہ ان کے پاس ایسے نامی گرامی اب جنگجو اچھے جو شہداد آئے رسول سے مقاملہ کرتے ایمام کے آلی مقام میں خود بھی ہی عزیدی فورس کے اوپر حملہ کرنی ہے جب کبھی دائیں طرف حملہ کرتے تھے تو آزا کٹ کٹ کے اس طرح سے اچھتے تھے جس طرح سے پت جھرم پتے جھوتے کبھی کل دلشتر میں گزہ آتے کبھی پائی طرف کبھی دائیں طرف خود یزیدی فوج کے نامیوں کا بیان ہے کہ ہم نے اتنی عمروالا اتنے دن کا بھوکا اور پیاسا اتنے مسیبتوں کا بہارہ اتنی بہتری سے رکھتا ہوا حسین اتنی علی کسی کو دیکھا ہے نچسو کسی کو سنا دشمنوں کے بہتر انگی روایت انگی روایت انگی بیان بہتری ہے انگی بچا کن تھا اکر بہلا کہ داستان اتنی بہتری کہ انگی بہتری انگی بہتری کہ ایسے ایسے بہتری وہ گیا اس کے یہاں ہوا وہ گیا اس کے یہاں ہوا انہی کو اکھٹا کہ کوئی داستان مرتب کی پھل آخر ہاں انہی انگی بچا چلتا کیونکہ کہ کہ اے جنگ جو مہاد درو اے میزا چلانے والوں اے اپنے فن سمشیر گلی پناس کرنے والوں ہمارے بس کی بات نہیں یہ پیچھے اڑ داؤ اس طرح ڑڑ کے رون گے تو یہ تنہا فاطمہ کا لانک فوج کو برواد کردے گا دست دست جن سے پیچھے ہٹھو تین انداز تو آگے بڑھو امام عالم خان کو ایک ہزار تیور انداز نے کھیے دئی اور گیرہ بنا کر کے ابتلوان چلانے والے میزا چلانے والے خنجر والے سب پیچھے ہٹھ لے کے جو بھی آتا تھا وہ خود ہی مقدور ہو جایا کرتا تھا ایک نشانے کے اوپر اکتل والے جئی اور نیزوں کے بے حساب زخم رکھنے کے بعد جتگیروں کے پالش ہونے لگی اور دائلہ سمتا سے سمتا چلا گیا امام عالم خان رضی اللہ خان کے جسم مقدس پر بہتر زخم تھے بہتر اور ایک روایت کی مطابق سوچ بھی جاتا آخری ایک تی راکر کی نبات پر پیشانی میں نگا اتنا تہرہ تھا کہ خون کا خوبارہ جھڑا راک کا چہرہ خون کے نہروں سے شہادت کا دولہ بڑھنے کے لئے سہرے کی طرح سے چہرے پر اچھا گیا بڑھنے 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 سہرے زمین کے اوپر ترشیر کے آئے اور جیسے ہی زمین کے اوپر گرے آپ نے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں رکھا دیا شمر العیش سلام نیزا وارا شمر نے تنوار چلائی اور خون ہی سر پتس کتن سے لگا کر دیا عزیزان بڑھنے اسلام یا دنیا پکار کر کہتی ہے سجد تو سب نے کی تیران یا ناز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو مراز دے بہتر سجد بکھا کر تین دن کے بھوکے اور پیاسے امام علی وقام اللہ تعالی سجدے میں اپنا خدا کی بارگاہ میں پیٹا سجدے اور نماز پڑھ گئے دنیا پہ اللہ علی امام علی وقام رضی اللہ تعالی میں سب کچھ اٹھا دیا مگر دین کو بچا لیا حقان کو بچا لیا صدافت کو بچا لیا اور آنے والی امت سیما کے لیے یہ پیران دے دیا کہ خون میں نہاؤ سخت سا حسرت ہدا کرو جب وقت آئے دین پہ مرد ادا کرو مٹ جاؤ اگر اسلام کی شان کو بیچی مت ہونے دو آنکھ کربلا کی سرزمین کے اعرام کر رہی ہے کہ قدر حسین عصد میں مرگ یزید ہے قدر حسین عصد میں مرگ یزید ہے اسلام زدہ ہوتا ہے ہر کربلا فتح کامرانی پہ ایک نیا کردار سامنے آتا تھا ایک نیا مدر سامنے آتا تھا کہ فاتح ویجیتہ وہ کہلاتا تھا جو اپنا سر بچالے اور دشمن کا سر پاکھ لے جو اپنا سر بچالے اپنی فوج کو بچالے اور دشمن کی فوج کو تباہ کر دے وہ فاتح کہلاتا تھا وہ بچالے کہلاتا تھا امام آل مقام نے سر برمولانے کی تاریخ نقشہ کی بتر دیا اور دنیا تو یہ بتا دیا کہ سر بچالے نہیں کنا نام کامیابی نہیں ہے کبھی کبھی سر بیگر بھی کامیابی حاصل کی دائمی ہے اور امام سر بیگر وزی کامیابی حاصل کی ہے کہ قیامت غلامہ میں حسین پیدا ہوتے رہے گی کہ قتل حسین مرد یقیب ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گربلہ کی رفا اللہ خبار تعالی امام آزم صحیح آزم سہداد عبور مصطفیٰ راکی مصطفیٰ حضرت امام حسین عبی اللہ تعالی اللہ تعالی کی حق پر ایمان پر اسلام پر شریعت پر استقامت عطا فرمائے جوٹی شہر دنیا بیلانت بیرس طبعہ اور حکومت وقت کے تر میں چاکے اور اس کے تر نخمے کھانے کے لیے ایمان ورحیم کا سولہ کرنے سے حق پر زندہ رکھے حقیم استقامت عطا فرمائے اور حقیم اور موت تصیب فرمائے وآخم دعمان والحمد اللہ رب العالمين اقوم اقوم بیانا وستغفر اللہ